نوول ریڈ عشق بائی کائنات ایجاز وہ اپنے الفاظ دوراتے ہوئے اسے پیٹ ترہا جبکہ اس کی تکلیف پری آباسین جیل کی چار دیواری میں آپس میں ٹکراتی رہی کوئی اور ہوتا تو اسے اس کی حالت پر ترس آ جاتا مگر سامنے تو حسام تھا جس کے اندر کا جانمر آج پھر سے کافی عرصے بعد باہر نکلا تھا جس کو قابو کرنے والی آج بزاتے خود بستر پر پڑی ہوئی تھی سوہان نے آگے بڑھ کر اسے پرست سے دبوچ کر پیچھے کی جانب کھینچ لیا حسام بس کرو پلیز وہ مر جائے گا ہمیں اس کی ضرورت ہے باس ہمیں زندہ نہیں شوڑیں گے جب وہ اس کے قابو سے نکل کر واپس اس کی ایک ایک ہڈی کو توڑنے لگا تو سوہان نے زبردستی اسے واپس سے دور کھینچ کے کہا سر آپ کے لئے یہ کال ہے اس سے پہلے حسام اسے کچھ کہہ پاتا ایک گارڈ نے اندر داکھی لوگ ہے اس کی جانب فون بڑھاتے ہوئے کہا اندھینیو کو جان سے مت مارنا حسام اس نے جیسے ہی فون کان کے ساتھ لگایا ورشتان صاحب کی آواز اس کے سماتوں سے ٹکرائی اور میں پوچھ سکتا ہوں ایسا کیوں نہ کروں وہ پتھریلے لہچے میں بولا لانگوچ مستر حسام وان کرتی آواز سپیکر سے گنجی جس پر وہ اپنے لبوں کو بے درتی سے اپنے داتوں سے کاٹ گیا سر کیا آپ مجھے وجہ بتا سکتے ہیں اسے نہ مارنے کی اب کے بار اس نے احترام سے پوچھا ہمیں اندھینیو کی ضرورت ہے کیونکہ ایسی بہت سے انفرمیشن ہیں جو صرف وہ جانتا ہے اس کے لئے اس کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے جب کسی چیز کا مکمل صفائیہ کرنا ہو تو اس سے جڑے ہلکے بھلکے مہرے یوں ہی نہیں گمائے جاتے کیونکہ وہ اس صفائیہ کو راکھ میں بدلنے کے کام آتے ہیں اور یہی مہرہ ہمارے پاس اندھینیو ہے اگر اگنیشو کا جڑ سے مکمل خاتمہ کرنا ہے تو اس کی جڑوں تک پہنچنے کے لئے ہمیں اندھینیو کی ضرورت ہے اب کی بار انہوں نے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ سرک ہوتی آنکھوں سے سامنے خون سے لطپت پڑے وجود کو دیکھتے لگا جی سر وہ جواب دیکھ کر فون کو زور سے دیوار کے ساتھ مار کیا جس کے ٹکڑے یہاں وہاں بکھر کر تم نے کہا تمہیں انڈر ورلڈ کے لوگوں سے عشق ہے کیا بتا سکتے ہو یہ کونسا عشق ہے اندھینیو جس کا وجود کھون سے بھیگا ہوا تھا اور اسے سانس دینے میں دکت ہو رہی تھی وہ حمد کر کے لڑکڑاتی آواز بھی پوچھتے رکھا ریڈ عشق وہ ایک ایک لفظ چبا کر کہتا جیل سے باہر نکل گیا کیونکہ اسے نہیں پتا تھا اگر وہ ایک لمحہ مسید باہر رکھا تو کیا کرنسے رہا ابھی وہ تیہ کھانے سے باہر ہی نکلا تھا اس کا فون بچنے لگا تو وہ حاسک کا نام دیکھ کر اپنے کان کے ساتھ لگا گیا آئی حوپ سے تم نے اس پاسٹرڈ کو ابھی تک جان سے نہ مارا ہو کیونکہ میرا اس سے کچھ حساب نکلتا ہے اور وہ چکایا بغیر وہ مر نہیں سکتا ابھی اس نے موبائل کان کے ساتھ لگایا ہی تھا کہ حاسک کی پڑھ تپش آواز اس کے کانوں سے ٹکڑائی زندہ ہے ابھی عشان اور شازم کا کیا بنا وہ سنجید کیسے پوچھتے نہ کہا ابھی وہ چاہ رہا تھا سب سے دور ہو کے صرف خود کے ساتھ وقت گزارے لیکن وہ جانتا تھا اس وقت یہ ممکن نہیں اس کی فاملی کو اس کی ضرورت ہے وہ دونوں ٹھیک ہیں ان کا بوم ڈیفیوز ہو گیا ہے آدھے گھنٹے دکھ ان کا جیٹ لانڈ ہو جائے گا ہم تم پھر ائرپورٹ پر ہی ہوگے اور کہاں جاؤں گا میں کسی کی اکل بس آج ٹکانے لگانی ہے بہت تیکھلی میں نے اس کی من مانی پیار سے سمجھانا گسے سے نہیں ہم ہازی کہہ کر فون بند کر گیا تو حسام اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر سیدھا ہسپرل کے جانب بڑھ گیا ہیر کی جیسے ہی آنکھ کھلی تو اس کے پورے وجود میں درد کی لہر توڑی اور اس نے کچھ بھاری سے اپنے ہاتھ پر محسوس کیا اس نے اپنے اندر اٹھتے درد سے لڑنے کے بعد اپنا رخ اپنے ہاتھ کے جانب کیا وہاں حسام اس کے ہاتھ پر اپنا سر رکھے ہوئے تھا وہ مشکل سے اوپر اٹھ کر اپنے دوسرے ہاتھ کو آگے بڑھا کر پیار سے اس کے بالوں میں اپنے انگلیاں چلانے لگی اس کا لمس اپنے سر میں محسوس کر کے حسام کی آنکھیں آہستہ آہستہ گل گئیں جیسے ہی اس نے ہیر کو ہوش میں دیکھا تو وہ سیدھا ہکر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا پھر اس نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا کر حلق کاسا اس کے چہرے کو چھوا کہیں وہ خواب تو نہیں وہ میرے خود آیا تم سچ میں جاگ گئی ہو جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ خواب نہیں ہے تو وہ خوشی سے آگے بڑھ کر اس کے چہرے کو دیوانا وار چونتے ہوئے بولا جبکہ وہ بلش کرتے ہوئے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی اور تمہیں کیا لگا اتنی آسانی سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی مجھ سے وہ لال گلا بھی بڑھتی اسے دور دھوئے بولی تب ہی اس کی ربز میں درد اٹھا تو وہ ہسی تکلیف پہ بدل گئی ہیر کیا ہوا ہے اس کے چہرے پر درد کے تاثرات دیکھ کر وہ پریشانی سے پوچھتے لگا درد ہسام اس وقت میں اپنے سارے وجود میں بس درد ہی محسوس کر رہی ہوں وہ تکلیف سے دھوئی ہوتی بولی تو وہ جلدی سے اٹھ کر ڈاکٹر کی تلاش میں باہر بھاگ گیا جہاں یاور اسے سامنے ہی مل گیا وہ اسے لے کے ہیر کے پاس آیا انہوں نے اسے چک کر کے کچھ پین کلرز اسے دے دی ہیر اس وقت کیا کھانے کو دل کر رہا ہے ہسام ہیر کو خالی پیٹ گولی نہیں کھلانا چاہ رہا تھا اسی لئے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کر کے نروی سے بوچھتے لگا کچھ لائٹ سا اس کے جواب پر وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا اور کچھ ہی دیر بعد وہ سوپ کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھا سوری میری وجہ سے ہاؤس کیپر کو ایسے رات کو اٹھنا بڑا وہ پریشانی سے بولی کیونکہ کافی رات ہو چکی تھی اور یہی وجہ تھی اس کے ہوش میں آنے تک یہاں صرف حسام تھا کیونکہ باقی سب کو ستے زبردستی گھروں میں بھیج دیا تھا میں اگر آپ بھول گئی ہیں تو آپ کا بتا دوں آپ کے شوہر کو کھانا بنانا آتا ہے وہ مو بسوڑتے ہوئے بولا تو ہیر نامی سر ہلا کے ہسنے لگی You are too great My cute hubby وہ آگی کے جانب جھک کر پیار سے اس کے گال کھینجتی ہوئی بولی تو حسام کے گالوں میں ہلکی سی سرکھی ابری Oh my god حسام تم بلش کر رہے ہو وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات نے بولی نہیں تو وہ بخلاتے ہوئے بولا جبکہ ہیر کے دل نے ایک بیٹ مس کی حسام تم کیسے ہو وہ ایک دم سے پھر کمند ہوئی کیونکہ اس کے چہرے پر پہلے جیسے رونت نہیں تھی مجھ سے کیوں بوچ رہی ہو میں ٹھیک ہوں اس وقت تو تم ٹھیک نہیں ہو تمہیں اتنی چوٹ آئی ہے حسام میں تمہارے چہرے پر تھکاور صاف صاف دیکھ سکتی ہوں تم لاس ٹرین کب سوئے تھے اس دن سے جب سے تم کے نیپ ہوئی ہو یہ سوچ کر ہی میری جان نکلے جا رہی تھے کہ تم محفوظ نہیں ہو تم مجھ سے دور تھی ہیر تمہارے وقت ایر زندگی اب زندگی محسوس نہیں ہوتی مجھے مسلسل یہ خیال مارے چاہ رہا تھا کہ میں تمہیں کھو دوں گا وہ بیبسی سے بولا اور پھر آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے اسے سوپ پلانے لگا ادھر دیکھو حسام میں بلکل ٹھیک ہوں پلیز ایٹنشن مطلو آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولی تم فکمت کرو میں آئندہ کچھ ایسا ہونے ہی نہیں دوں گا تمہاری زندگی میں یہ صورتحال نممکن کر دوں گا وہ پور اعتماد لہچے میں کہہ کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھیا کیا مطلب وہ نہ سمجھی سے بوچھتے لگی کچھ نہیں تم بس یہ ختم کرو اس کے بعد میڈیسن کھانی ہے وہ اس کی جانب سوپ کا چمچ پڑھاتے ہوئے بولا جو ہیل اپنے موہ میں ڈال گئی اس دوران ان لوگوں نے کسی بھی اور شخص کے بارے میں بات نہیں کی یہاں تک کے جہاں سیف کے بارے میں بھی نہیں ہیل کا تو خیال تھا یہ لفظ جھوٹ ہو جائے اس لئے وہ اس کے بارے میں سوچنا ہی نہیں جاتی تھی وہ سمجھ رہی تھی اس دن اس نے جس شخص کو دیکھا وہ ہے ہی نہیں وہ صرف خواب تھا جسے اس نے اپنے دل کے کسی کونے میں واپس تبا دیا تھا سوچاؤ تمہیں آرام کی ضرورت ہے اسے مالیسن دینے کے بعد جب ہیل واپس نیند کی وادی میں اترنے لگی تو حسام اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا اور پھر وہاں سے چلا گیا وہ جیسے ہی باہر نکلا اس کی نظر ٹیبل پہ بیٹے وجود پہ بڑی جو آج اپنی عمر سے زیادہ بڑھے لگ رہے تھے حسام کو وہ آج کہیں سے بھی دی جہاں زیو رویل نہیں لگ رہے تھے جبکہ ایک ہارا ہوا باپ بلکہ ایک ہارا ہوا باپ لگ رہا تھا جو اپنی ہی بیٹی کے سامنے جانے سے ڈر رہا تھا وہ کیسی ہے اب انہوں نے جب اپنے وجود پر مسلسل کسی کی نگاہ پڑتی محسوس کی تو بغیر سر اٹھائے پوچھنے لگے ان کی آواز میں اتنا درد محسوس کر کے ایک پل کے لیے حسام کا وجود بھی پتھرایا کیونکہ یہ وہ آواز تھی جس میں ہمیشہ روب دب دبا جہ رکھتا تھا اور آج یہی آواز کتنی ہاری ہوئی سی تھی آپ خود جا کے اسے کیوں نہیں مل لیتے اب یہ وہ کچھ دیر پہلے ہی ہوش میں آئی تھی وہ سنبھل کر ان کے قریب جا کے بولا تمہیں کیا لگتا ہے لے دل نہیں کرتا میں اس کے قریب جاؤں اسے اپنے سینے سے لگاؤں اور بتاؤں مجھے اس سے کس قدر محبت ہے لیکن میں نہیں جا سکتا وہ لاشاری سے بولے کیوں نہیں جا سکتے وہ آپ کی بیٹی ہے آپ کا خون بیٹیاں تو بیسے بھی باپ کی محبت کی بھوکی ہوتی ہیں وہ درمی سے بولا وہ ججر لگتا ہے وہ اپنا سر ہاتھوں میں پکڑ کے بولے ان کے الفاظ پر حسام کو جھٹکا لگا ڈر اور وہ بھی تی جہاں زیو رویل کو وہ سوچ کے رہ گیا کیسا در اس تینا سمجھی سے پوچھا اس کی آنکھوں میں خود کے لیے نفرت دیکھنے کا در یہ کہتے ہی ان کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کے گرا مگر وہ جلدی سے کھڑے ہو کر وہاں سے چلے گئے ہی نے سٹول پر بیٹھ کر ہنٹر کے جانب دیکھتے ہوئے لمبا سانس کھینچا جسے ابھی تک خوش نہیں آئے تھا بس بھی کرو ہنٹر اب اٹھ پی جاؤ یار اتنا ٹائم ہو گیا ہے تم نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تم تھکے نہیں ہو اتنا سو سو کر وہ اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے بولی جو پیلا زرد ہو رہا تھا جب سامنے سے صرف خاموشی بلی تو اس کی آنکھیں بھیگنے لگی اس نے ہنٹر کی کنڈیشن کے بارے میں یاور سے بھی بات کی تھی جس نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ جلد صحت یاب ہو جائے گا اب آپ کو واپس اپنے روم میں چلنا چاہیے نرس جو اس کے برابر کھڑی تھی وہ اسے مخاطب کر کے بولی تو وہ ایک آخری نظر ہنٹر پر ڈال کے اچھ کے نرس کا سہارا لے کے اپنے کمرے کے جانب چل دی تینک یو سو مچ جب اس نرس نے ہیر کو بیٹ پر لیٹنے میں مدد کی تو وہ مشکور لہشے میں بولی شکریہ والی کوئی بات نہیں مام یہ تو میرا فرض ہے ویسے بھی تازہ ہوا صحت کے لیے اچھی ہوتی اور مجھے امید ہے مسٹر ہنٹر بیجول ٹھیک ہو جائیں گے نرس کے تسلی دینے پر ہیر نے اسبات میں سر ہلایا اسے ہوش میں آئے چھے دن ہو چکے تھے اور ان دنوں میں اس کے زخم بھی کافی حد تک بھر چکے تھے کیا حسام یہاں مجھ سے ملنے آئے تھے وہ امید سے پوچھتے لگی نہیں مس حسام سے نہیں آئے اس کے بتانے پر ہیر کو دکھ ہوا کیونکہ وہ اس دن کے بعد اس سے ملنے نہیں آئے تھا جس دن ہیر کو ہوش آئے تھا اس نے ہر پل اس کی راہ تکتے ہوئے گزاری تھی مجھے وہ نہیں آیا میں کچھ کتابیں یہاں رکھ کے جا رہی ہوں اگر آپ بوریت محسوس کریں تو یہ پڑھ سکتی ہیں نرس نے کچھ کتابیں ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا اور پھر وہاں سے چلے گئی ابھی کچھ ہی منٹس گزرے تھے کہ دروازے پر دستگ ہوئی اور وہاں سے اشعال اور تاریکہ کمریں ودا کیل ہوئی اب ہماری پرنسز کیسی ہے تاریکہ نے ایک صوفے پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا میں بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں خاص کر کے آج کی سیر نے کافی روح کو تانسیت بکشی ہے وہ نرمی سے بولی اس نے جانبوچ کے ہنٹر کا نہیں بتایا کیونکہ وہ ہنٹر اور روائلز کے درمیان دشمنی سے بہت بھی باقف تھی لیکن شاید وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ خود بھی روائل ہی ہے خیر بولا تب جاتا ہے جب یاد ہو اور وہ تو جہاں زیب کے ساتھ ہوئی لیپ ٹاپ پر چھوٹی سی ملاقات کو ہی جھوٹ سمجھ رہی تھی دیکھو میں تمہارے لیے تمہارے پسندیدہ کپکیکس نہیں ہوں اشال نے باکس ہیر کے جانب بڑھاتے ہوئے کہا جو وہ خوشی سے پگڑ گئی تم گریٹ ہو اشال قسم سے میں اکتا گئی تھی ہسپٹل کا کھانا کھا کھا کے وہ باکس میں سے ایک کک نکال کے اس کو کھاتے ہوئے مجھے سے بولیں ہیر تم ٹھیک نہیں ہو داریکہ نے سوال کے جگہ پڑھیکی لہچے میں کہا کیا اشال نے نہ سمجھی سے کہا جبکہ ہیر بھی تجستو سے اسے دیکھنے لگی ہیر کو کوئی بات پریشان کر رہی ہے یہ خوش ہے لیکن یہ خوشی اس کی آنکھوں سے نہیں جلگ رہی داریکہ جو تب سے خموشی سے بیٹھ کر ہیر کا معاینہ کر رہی تھی سنجید کی سے بولی تو اشال نے بھی اور سے ہیر کے جانی دیکھا جس کی آنکھوں میں اداسی نمائی تھی کیا ہوا ہے ہیر اشال بھی فکرمندی سے بوشنے لگی کچھ بھی گلت نہیں ہے یار بس اس بیٹ پہ لیٹ لیٹ کے تھک گئی وہ کندے اچھکاتے ہوئے بولی تو اشال اور داریکہ نے ایک دوسرے کی جانی دیکھا شاید وہ اپنے بابا کو لے کر پریشان ہو لیکن وہ اس بات کا ذکر اس کے سامنے نہیں کر سکتی تھی کیونکہ جہاں زیب کی جانیب سے سختی سے آرڈرز تھے کہ ہیر کے سامنے ان کا کوئی ذکر نہ کرے ہیر پھر بھی بتاؤ کیا پرابلم ہے تم ہمیں بتا سکتی ہو اشال نے بات کو کھینچا شاید ہیر خود ہی ذکر کر لے اوکے جب سے مجھے ہوش آیا ہے حسام اس کے بعد میرے پاس نہیں آیا اب تم لوگ بتاؤ کیا چل رہا ہے کہاں ہے وہ کیوں نہیں آرہا وہ ایک دم سوال پر سوال کرنے لگی کچھ بھی نہیں ہیر حسام صرف کام میں بھی تھی ہے اور تو کوئی بات نہیں جھوٹ تم جھوٹ بول رہی ہو سچ بتاؤ اشال مجھ سے سب ملنے آتے ہیں سب کے سب لیکن وہ نہیں آرہا ہیر نے بے بسی سے کہا تم سے بہت بھی ملنے آئے ہیں داریکہ نے چونک کر پوچھا نہیں وہ کیوں آئیں گے میں تو معمولی سی غلام ہوں بہت سوڑی ملاسموں سے ملتے وہ پتریر لہجے میں بولی تو داریکہ اور اشال نے حیرت سے اس کی جانتے کھا ہیر کچھ بھی مت بولو تم دون کی بے شت اپ وہ اونچے لہجے میں بولی تو ان دونوں کو شوق میں دیکھ کر وہ سنبھل کر بولنے لگی سوری پلیز بتاؤ نہ حسام کیوں نہیں آرہا ہیر حسام کچھ کاموں میں مصروف ہے یار اوہ تو مافیا کی دنیا میں راج کرنا مجھ سے زیادہ ضروری ہے وہ خشک سا کہکاں لگا کے بولی مافیا اشاء لینا سمجھی سے بجھا کیوں اپنے پیشوں کو بھول گئی ہو تم بھی اسی جکر میں تو لیا گیا ہے مجھے یہاں یہ کہتے ہوئے اچانک سے اس کی آنکھیں نم ہونے لگی ہیر تم کیا بول رہی ہو کچھ نہیں بول رہی پلیز جاؤ یہاں سے میں کچھ تیر آرام کرنا چاہتی ہوں وہ لیٹ کر اپنے اوپر لہاف لیتے ہوئے بولی تو داریکہ نے فکرمندی سے اشاءال کی جانی دیکھا ہیر حسام جلد آجائے گا تمہارے پاس پلیز روکے اپنی طبیعت قراب مند کرو اشاءال پلیز جاؤ اس نے ایک ایک لفظ جبا کر کہا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بھاری قدموں کے ساتھ داریکہ کے ساتھ باہر نکل گئی ہیر نے ایسا کیوں کہا حسام مافیہ کی ڈیوٹی نہیں بھا رہا داریکہ نے باہر نکلتے ہی اچھمبے سے پوچھا یہی تو مجھے ابھی اشاءال بولنے ہی لگی تھی کہ اس کی نگاہ سامنے سے آتے ہاتھ پر پڑی جو اسے اگنور کرتا آگے بڑھ گیا داریکہ پلیز تم جا کے گاڑی میں بیچا وہ اپنی گاڑی کی جابی اس کے جانب بڑھا کر بغیر اسے سنے آگے کی جانب بڑھ گئی لیکن یار یہ مافیہ جب اس نے دیکھا اشاءال اسے نہیں سن رہی اور کافی دور چلی گئی ہے تو وہ نامیسر ہلا کے آگے کی جانب بڑھ گئی تمہاری پرابلم کیا ہے اشاءال نے جب حاسق کو اپنے آفیس کے جانب جاتے دیکھا تو اس کے برابر آ کر پوچھتے لگی مگر وہ نظرانداز کر کے لیفٹ ٹرن لے گیا میں تم سے بات کر رہی جب اس کے جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو وہ اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں جگڑ کر اسے زور سے دیوار کے ساتھ لگاتی ہوئی بولی تو وہ سٹ نگاہوں سے اس کے ہاتھ کو جس میں اس کی شرٹ تھی پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جس پہ اشاءال کے دل نے ایک بیٹ نس کی اپنی حد میں رہو وہ اس کے ہاتھ کو اپنی شرٹ سے جٹکتے ہوئے گر آیا اور تو مزید قدم چل کر اپنے آفیس میں داکیل ہو گیا اگر نہ رہوں تو وہ بھی آفیس میں داکیل ہو کر ترکی بہ ترکی بولی تو مجھے حد دلانی تو مجھے حد یاد دلانی آتی ہے وہ اسے زور سے دیوار کے ساتھ لگا کر زہر کن لہجے میں بولا آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے کیوں کر رہے ہو یہ سب وہ جب اس سے نبوچھنے والی تھی کہتے ہوئے ہیں اس کے لہجے میں نمی آسم آئی کیا کر رہا ہوں میں وہ اس سے دور ہو کر اپنی آفیس چیئر پہ جا کے بیٹھ گیا یہی سب کیوں نور کر رہے ہو وہ نم آنکھوں سے اس کے جانے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی کیونکہ وہ جب سے واپس آئی تھی حاصل کو اسے اشنبیت والا رویہ رکھے ہوئے تھا جو دیکھ کر اسے شدید تکلیف ہو رہی تھی اور آج تو اس کے برداشتی ختم ہو گئی تھی میں کیوں کروں گا میں کون ہوتا ہوں کچھ کرنے بڑا وہ اچانک سے اس کی قریب آ کر اس کا لاب ٹاپ زور سے بند کر کے ایک ایک لفظ چوا کر بولی جبکہ آنسوں اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کے گالوں پر بکھڑنے لگے جب اس نے اس کی جانب سے کوئی حلچل محسوس نہیں کی تو اشارل نے ٹیبل پر پڑے لیمپ کو زور سے زمین پر پٹک دیا میں نے کہا فائن وہ گسے سے آگ بکلہ ہو کر کہتی دروازے کی جانب بڑھ گئی اس سے پہلے وہ نکل جاتی وہ اس کا بازو دھام کر رو گیا میرا جو یہ اتنا انکسان کیا ہے اس کا کیا اس کی بھرپائی کون کرے گا وہ زمین پر ٹوٹے ہوئے لیمپ کی جانب اشارہ کرتا ہوا بولا تو اشارل نے بھی یقینی سے اس کی جانب دیکھا کہ اس وقت بھی اسے اس سے زیادہ اس لیمپ کی بڑی ہوئی ہے اس کی بھرپائی تو میں کر دوں گی لیکن تمہاری وجہ سے جو میرے دل میں درد اٹھا آئے اس کا کیا اس کی بھرپائی کر سکتے ہو تو وہ اپنا بازو چھوڑوا کر اپنی پاکٹ سے بلانک کارڈ نکال کر اس کی ٹیبل پر پھینکتے ہوئے بولی مگر وہ کچھ کہنے کے بجائے اسے دیکھنے لگا جو سیکنز میں کتنی ٹوٹی ہوئی لگ رہی تھی اس سے جتنے دل چاہیں اپنے لیمپ خرید لینا وہ سرک ہوتی آنکھوں سے کارڈ کی جانب اشارہ کرتی ہوئی بولی تم اتنے ظالم تو نہیں تھے جب اس کی جانب سے کوئی ریسپونس نہیں آیا تو وہ تکلیف سے کہہ کہ دروازے کی جانب بڑھ گئی تم نے بنا دیا ہے اسے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کرتا ہوا بولا میں نے وہ بھیگی آنکھوں سے نہ سمجھی سے پوچھنے لگی ہاں تم نے اشار تم بجا ہو تم نے مجھ سے ابھی پوچھا کہ تمہارے دل میں در چکا رہا ہوں اس کی بھرپائی ہے نہیں ہے میرے پاس لیکن جو تم مجھے عذیت دیتی رہتی ہو تمہارے پاس اس کا حساب ہے اگر تم حسابوں کی بات کرو گی نہ میری جان یقین منو خسارے میں تم ہی رہو گی وہ اس سے ایک قدم دور ہو کے بولا میں نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا جو تمہاری تکلیف یا عذیت کا باعث بنے وہ سلکتے لہچے میں بولی اوہ سیریسلی ابھی تمہیں خبر ملے میں اگلے ہی پلمر نے ابھی وہ بول بھی نہیں پایا تھا کہ وہ تڑپ کے اس کے موں پہ اپنا ہاتھ رکھن دیکھو میرا کہنا ہی تم سے برداشت نہیں ہو رہا اور تم نے سوچا ہے مجھ پہ کیا گزری تھی جب مجھے پتا چلا تمہارے جیٹ میں بوم ہے تمہیں احساس ہے میں کتنی بار بے موت مرہو وہ اس کا ہاتھ اپنے موں سے ہچا کے کہنے لگا حاذق کیا حاذق ہاں بولو کیا حاذق وہ حلق کے بل جل لیا تو وہ سہم کے اس سے دور ہوئی کیونکہ آج تک وہ صرف محبتوں والا اس کا روپ دیکھ دیا لی تھی پر یہ تو بالکل مختلف تھا تم اتنی لاپرواہ کیوں ہو تم ہمیشہ بگیر سوچے سمجھے کچھ بھی کیوں کر گزرتی ہو تمہیں کچھ بھی کرتے وقت میرا خیال نہیں آتا اگر مجھے کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گا میرے بگیر کیسے جئے گا تمہیں احساس نہیں ہوتا نا تمہیں میری فکر نہیں نا وہ آخر میں ہارے ہوئے لہچے میں بولا کیونکہ اشان ہمیشہ بگیر سوچے سمجھے اپنی جان مشکل میں ڈال دیتی تھی حاسق میں تم کہتی ہو تمہیں مجھ سے محبت ہے جن سے محبت ہوتی ہے ان کی فکر بھی ہوتی ہے اتنا ان کا خیال بھی دل میں رہتا ہے تم جھوٹ کہتی ہو تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے اشان وہ بے بسی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھرتا ہوا بولا تو اشان نے تکلیف سے اس کی جانت دیکھا جو کہنا ہے کہلو لیکن پلیز یہ مت کہو کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے میری لاپروہی کا میری محبت سے مواستہ مت کرو پلیز خدا گواہ ہے میں نے تمہیں بہت چاہا ہے میں جو کرتی آئی ہوں وہ ملا بچپن آئے لے اس کی سزا اتنی میں بڑی مت دو میں نیکس ٹائم سے خیال رکھوں گے اس کی ضرورت نہیں ہے وہ گسے سے بولا تو اشان نے خوف سے اس کی جانت دیکھا کہ کیا مطلب پلیز حاسق اتنے بھی پتھر دل مت بنو پلیز پلیز مجھے کچھ دیر پہلے کہہ رہی تھی میں کمزور لڑکیوں بیسک نہیں ہوں جو محبت کے لئے گرگر آئیں اب انجانے میں خود بھی وہی کر رہی تھی کیونکہ محبت ہے ہی ایسا نشان انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اسے پانے کے لئے گرگرانے کی حد تک بھی اتر آتا ہے اس کو بصورت احساس کے آنکے انا بیمائنی ہو جاتی ہے ہاں تو تمہیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا خیال اب میں خود پر خوبی رکھوں گا کہ تم کو بے حقوفی مت کرو اس کے الفاظ پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تو حاذق نے اس کے قریب ہو کر اس کی آنکھوں سے آنسوں صاف کیے مطلب تمہیں اپنے پاس قید کر کے وہ اس کی جانب جھکتا ہوں گا بولا قید ایسا کوئی قید کھانا ہے نہیں جو اشارل رویل کو قید کر سکے وہ اپنا رونا دھونا بھول کر یقین سے بولی نکاح سے خوبصورت کوئی قید کھانا نہیں اور یقین کرو اسی کے دو بولوں سے میں تمہیں اپنے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لئے قید کر لوں گا اور یہاں سے رہائی صرف موت ہی ہے اس کے الفاظ پر اشارل کے گال حیاء سے دہکتے لگے ایسے قید کھانے میں رہنا میری خوش قسمتی ہے آخر کب کر رہے ہو قید وہ اپنے پہلے والے کانپیڈنس میں واپس آتے ہوئے پوچھتے لگی بہت جلد مسکون سے بولا اور پھر ٹیبل سے اشارل کا بلینک کارٹ پکڑ کر اس کی جانب بڑھایا لیمپ کو چھوڑو شادی کی شاپنگ گردہ شروع کرو وہ اس کو کارٹ پکڑاتے ہوئے شوک لہچے میں بولا تو اشارل کے گال گلابی سے سرک پڑھنے لگے کہہ تو ایسے رہے جیسے شادی کی بات کر چکے ہو وہ اپنے خوشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی سمجھ لہ ہو گئی ہے بہت جلبس رشتہ بیس رہو تم دلہنگ بننے کی تیاری کرو میں تمہیں دلہنگ کے لباس میں سجا سمرہ دیکھنے کے لیے بیتاب ہوں وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گولا تو وہ شرم سے اپنی آنکھیں جھگا گئے ایڈیٹ وہ کہہ کر آفیس سے باہر بھاگ دے جبکہ اس کا روم روم خوشی سے مہک رہا تھا ہیر اٹھ جاؤ کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے وہ جو کہری نیند سوئی ہوئی تھی اپنی نرس کے الفاظ پر اس کی آنکھیں جھٹ سے کل گئیں کون حسام وہ جلدی سے بیٹھ کر یہاں وہاں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی ہم کل آپ کو ڈسچارج کیا جانا تھا مگر حسام سر نے سپیشل ریکویسٹ کی ہے آپ کو آج ہی ڈسچارج کیا جائے باہر آپ کے لیے ایک گاڑی انتظار کر رہی ہے نرس کے انفارم کرنے پر اپنے آس پاس کسی کو نہ بھا کر اسے میوسی ہوئی پھر خیال آیا حسام نے ایک دن پہلے ڈسچارج کروا دیا ہے شاید اس لئے کوئی یہاں نہیں ہے وہ کپڑے بدل کر ایک نظر ہنٹر کو دیکھنے کے بعد باہر کی جانے پڑ گئی جہاں ایک مرسیڈی اور ساتھ تین جیپس اس کا انتظار کر رہی تھی وہ گاڑی میں بیٹھ کر بشتان صاحب کے منشن میں چلی گئی جہاں ایک ملازمہ اسے اپنے ساتھ لیے اپر والے فلور پر تھرڈ روم میں لے گئی جہاں ایک ڈریس اور اس کے ساتھ ریڈ روز پڑھا ہوا تھا جس کے نیچے ایک چٹ تھی پلیز یہ پہل لو میری بیم بولا میسیو اس نے چٹ پڑ لی کہ الفاظ کو کئی مرتبہ مسکراتے ہوئے دہر آیا پھر اس نے گلاب کی پتھیوں کو اپنے ہاتھ کے پوروں سے چھوا اس کے بعد وہ اسے پیٹ پے رکھ کر وہاں پڑی بلیک فراغ سات کیپری پکڑ کے واشنور میں گز گئے تاکہ فریش ہوکے تبدیل کر سکے کپڑے تبدیل کر کے ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہوکے وہ لائٹ ریڈی ہو کر بالکلی میں جا گھڑی ہوئی لیکن حسام کا ابھی تک کوئی نام و نشان نہیں تھا واو بہت کبصورت لگ رہے ہو حسام جو ابھی روم میں داکیل ہوا تھا ہیر کو بالکلی میں گھڑی دیکھا تو وہ بھی اس کے جانب بڑھ کر اسے پشت سے حق کرتے ہوئے بولا فائنلی آگئی میریات کہاں دیتے دی بورخ پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے بولی بس مسروف تھا کچھ کام میں پلیز میری جان سوری وہ واسمیت سے اپنے کان پگڑتا ہوئے بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسکرانگے لگے مطلب معافی مل گئی کیا گروہ میرے دل بہت بڑا ہے وہ اسے تنگ کرتے ہوئے بولی تو وہ ہستے ہوئے نیچے جھک کر اس کی برشانی پر اپنے لب رکھا پھر اس نے سائی ٹیبل کا دراز کھولا اور اس میں سے ایک باکس نگالا اس میں سے بریسلٹ نکال کر ہیر کے بازوں میں پہنانے لگا میں بہت دیر سے تمہیں یہ پہنانا چاہ رہا تھا لیکن حالات اجازت نہیں دے رہے تھے وہ درمی سے بولا یہ بہت بیوٹیفل ہے حسام وہ نیچے جھک کر اس کے اوپر اپنے لب رکھتے ہوئے بولی تو حسام کے مسکرات مزید گہری ہو گئی ہیر تم بالکل چمکتے ہوئے چاند کی طرح ہو جس نے میری دنیا میں آنکھے سے مزید روشن کر دیا ہے وہ اسے اپنی باہوں میں بھرتا ہوا بولا تو ہیر کے خوشی سے گال دہکنے لگے تم بھی ایسے ہی بہت سپیشل ہو تمہارے بینہ میں ادوری ہوں تم مجھے مکمل کرتے ہو حسام وشتان تین گاڈ وہ بھیانک وقت گزر کیا ہے اب تمہارے ساتھ بگئے کسی خوف کے رہ سکتے ہو وہ اس کے سینے پر اپنا سر رکھتی ہوئے بولے لیکن ہیر ہمارے زندگی خطرے اور خوف کے گردی گنتی ہے تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو کیونکہ یہ حقیقت ہے اور تمہیں اس دنیا کے لیے نہیں بنی یہ تم بہت معصوم ہو یار یہ دنیا معصوموں کے لیے نہیں ہے ہاں تم مجھے فرق نہیں پڑتا تمہارے ساتھ یہاں رہ لوں گے وہ گندے اچھکاتے ہوئے بولے لیکن مجھے فرق پڑتا ہے میری جان پتا ہے اب لما میرے لیے کتنا خوفناک تھا جب تم گاڑی میں میرے بانسوں میں ہی تقریباً بے ہوش ہو گئی تھی یہ دنیا تمہارے لیے نہیں ہے ہیر میں چاہتا ہوں تم کیا چاہتے ہو اسام صاف صاف الپاس میں کہو نا تم مجھے چھوڑنا چاہ رہے ہو میں بس کہہ رہا تھا کہ تم وہ اس کے الفاظ مکمل ہونے سے پہلے ہی گسے سے کہہ کے روم سے باہر نکل گئی مگر وہ اس کا بازو پکڑ گیا کیا بکواز کر رہی ہو بات پوری سنی نہیں اور ایسے ہی ہائے پر ہو رہی ہو تمہیں ہو کیا کیا ہے مجھے یہ خوف مانے چاہ رہا ہے تو مجھے چھوڑ دوں گے اور تم ابھی وہ ہی کہنے والے ہو وہ تقریباً روتے ہوئے چلائی اس چیز سے بے خبر کے نیچے لوگ موجود ہیں لیکن تم نے میری بات مکمل نہیں سنی میں بس کہہ رہا تھا کہ تم پاکستان چلی جاؤ واو گریٹ انڈریکٹلی کہا تو وہی نہ وہ تلخ لہچے بھی بولی وہ گود سے کھیر وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیڑنے لگا تو مجھے پاکستان بیچ رہے ہو کیونکہ تم مجھے چھوڑ رہے ہو ہے نا وہ جلتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھتے لگی اوہ مائی گود ہیر میں صرف تمہاری حفاظت کے لئے اوہ شٹ اپ مجھے اس حفاظت کے لفظ سے ہی نفرد ہو گئی ہے اسی کا استعمال کر کے میرا باپ مجھے چھوڑ گیا تھا اور یہی تم کر رہے ہو وہ دیواناوار اس کے سینے پہ مکے مارتے ہوئے چیخی ہیر مر کے ہیر جاؤ نکلو یہاں سے نہیں ضرورت مجھے کسی کی بھی وہ اس کے الفاظ کٹتے ہوئے پڑے میری بات تو کیا بات سمجھ آ گیا ہے مجھے تم بھی میرے باپ کی طرح ہی بز دی لو میری زندگی میں دو آتمی ہیں ایک شوہر اور دوسرا باپ اور مزید کی بات پتہ ہے کیا دونوں ہی بے حس اور بز دل خاموش اس سے پہلے کہ وہ مزید بولتی حسام کا ہاتھ آہوا میں اٹھا کچھ بھی وقواز کرنے سے پہلے سوچ ریا کرو کس کے بارے میں بول رہی ہو وہ اپنے اٹھے ہوئے ہاتھ کی مٹھی کی شکل بند کرتا زہریلے لہشے میں بولا ہاں تو جھوٹ کیا ہے اس میں ابھی وہ آگ بگلہ ہو کر کہہ رہی تھی اس کی توجہ سیڑیوں کے پاس جو نہ سمجھی سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے ہیر کی نکاح ایک وجود سے ٹکرائی تو وہ حسام کے پاس سے گزر کر جا کے ان کے سامنے کھڑی ہو گئے جو صوفے کے قریب کھڑے فکر مندی سے اسے ہی دیکھ رہے تھے آپ اتنے بے رہم اور سندل کیوں ہیں وہ سب کی اٹھتی نکاحوں کو نظرانداز کر کے جہاں زیب صاحب کے سامنے کھڑے ہو گئے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی تو رویلز اور بلیک جو سب وہاں اکٹھے تھے بڑوں سے لے کر بچوں تک شدید جھٹکے سے یہ منظر دیکھنے لگے تم ایسے بوس سے کیسے بات کر سکتی ہو شازب نے شارب نے غصے سے کہا ہاں ہیر کوئی میں یہاں کسی کے بوس سے نہیں بلکہ اپنے باپ سے مخاطب ہوں اس لئے مہربانی ہوگی اگر کوئی اس منداخل اندازی نہ ہی کرے وہ تلقی سے بولی تو اس کے الفاظ پر سب کی موکن کے جنہیں پتہ تھا وہ خموش رہے اور جو اس پانچ سیلا علم تھے ان کے چہرے دیکھنے کے قابل تھے ہیر بیٹا نہیں ہوں میں آپ کا بیٹا یہ لفظ تو آپ بولنا بھی مت وہ گستے سے بولی تو جہاں زیب صاحب نے تکلیف سے اپنے لف بھیجے اگر آپ کا بیٹا ہوتی تو آپ یہ سب کچھ نہ کرتے میرے ساتھ جو آپ پنیس سال سے کرتے ہیں آپ نے مجھے باپ کی شفقت اور محبت سے محروم رکھا ہے آپ کے ہوتے ہوئے میں نے یتیمہ والی زندگی گزاری ہے آپ کو ترست نہیں آیا مجھ پہ یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں عشق پار ہوں تو جہاں زیب صاحب نے اسے اپنی پاہوں میں سمیٹنا چاہا مگر وہ پھرتی سے ان سے دور ہو گئی تو وہ عذیت سے اپنی آنکھیں بند کر گئے ہیر انہوں نے سرک ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پکارا تین سال بابا میں صرف تین سال کی تھی جب آپ انجھے چھوڑ کے چلے گئے میں نے ہر دن رات دروازے پہ کھڑے ہو کے آپ کا انتظار کیا ہے آپ اب آوگے آپ اب آوگے مگر آپ کبھی نہیں آئے وہ کہتے ہوئے شدت سے رو دیتا اس کے لہنچے اور حفاظ میں درد محسوس کر کے پاس کھڑے سب اسے تکلیف سے دیکھنے لگے آئے میں بیگم نے آگے بڑھ کر اسے اپنی سینے میں بھیجتا چاہا مگر ہوڑیا بیگم اس کے کندے پہ ہاتھ رکھ کر رو گئی کیونکہ وہ چاہتی تھی اتنے سالوں سے باپ بیٹی کے رشتے میں جو کڑواہت ہے وہ باہر آ جائے کہتے ہیں بیٹے ماں کے لادلے ہوتے ہیں تو بیٹیاں باپ کی شہزادیاں اس کا سکون ہوتی ہیں کیا میں آپ کی شہزادی بیٹی نہیں تھی جو آپ نے مجھے یوں خود سے بیگانہ کر دیا کہ آپ کو میرا وجود پسند نہیں تھا اگر نہیں پسند تھا تو آپ مجھے بتاتے ہیں میں آپ کے کہیں کے مطابق ڈھل جاتی لیکن آپ میرے ساتھ یوں تو نہ کرتے میرے پاس تو ماں بھی نہیں تھی صرف آپ بھی تو تھے اور آپ بھی یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں روانی سے برستے لگی چہہاں سیف صاحب اس تک پہنچنا چاہے تھے مگر وہ فاصلہ ان کے اور اپنے درمیان بناتی جارہی تھی حسان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اسے سب سے چھپا کے بہت دور لے جائے ہیٹ میں نے اس وقت جو کیا وہی ٹھیک تھا اس وقت میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا کیونکہ کیونکہ آپ انڈر ورلڈ کے بادشاہ بن رہے تھے تب آپ کے لئے یہ مافیا دہشت کر دی اور ظلم پرستی کی زندگی اپنی بیٹی سے بڑھ کی تھی وہ ان کے الفاظ کاٹ کر آگ بگولہ ہوتی ہوئی بولی تو سب نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا ہیٹ تم یہ کیا کہہ رہے ہو آج کل تم نے کل بھی یہی کہا تھا حسام مافیا کی جوٹی دے رہا ہوگا اشار جو تب سے اپنی دوست کے دکھ میں دکھی دی اس کے الفاظ پر نہ چاہتے ہوگے بھی بول پڑی ہاں تو جو اصلیت ہے وہ ہی بولوں گی نہ اب میں الفاظ تو اجاد نہیں ہوں گے دہشتگردوں کو دہشتگرد نہ بولوں تو اور کیا کہوں وہ ظاہر کو لہنچے پر بولی لیکن ہیر کیا ہیر وہ اشار کے الفاظ کاٹتی ہوئی بولی یہ آلہ میشن بیسنیش جادہ دے معصوم لوگوں کو لوٹ کر اور ان کا قتل کر کے بنائے گئے ہیں جب ان میں رہتے ہو گھٹر نہیں ہوتی زمین ملامت نہیں کرتا چار پیسوں اور سستی شہرت کے نام پر اتنا گھٹیا کام کرتے ہوئے لوگوں کے گھر اجادتے ہوئے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی اوہ آپ جیسے بے حس لوگوں کو کہاں ترد ہوتا ہے جو نسلیں تباہ کرنے کے آدھی ہوں ان کے لئے تو اپنی سگی اولاد کو بھی چھوڑنا ممولی سی بات ہے وہ تنزیہ اور خوشک سا کہکہ لگا کہ بولنی ساتھ ہی اس کی آنکھوں کے کناروں سے آنسوں گرنے لگے تو جہاں زیب صاحب نے افسوس سے نام سر ہلا کے اپنی آنکھیں بند کرتی تھی وہاں کڑا ہر انسان اس شخص کی پاور سے واقف تھا کہ اگر وہ چاہیں تو ہیڑ کا فوری مو بند کروا سکتا ہے لیکن ایک باپ کی محبت اس پاورفل شخص کے ہاتھ باند گئی تھی وہ اپنے زندگی میں کبھی اتنا نہیں ہارا تھا جتنا اس پر ہارا ہوا محسوس کر رہا تھا آنکھیں کیوں بند کرنے کھولے یا اب آنکھیں ملانے کی بھی ہمت نہیں رہی بینہ بینزی ناف تب سے تمہاری بتمیزی برداشت کر رہا ہوں اب ایک مزید لفظ تم نے میرے بھائی سے کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا وجدان صاحب جو چپ چاپ تب سے سب دیکھ رہے تھے ہیڑ کے ان الفاظ پر ان کی برداشت جواب دے گئی تو وہ فوری بولے بتمیزی کیا یہی کڑوی سچائی ہے وہ ایک ایک لفظ چبا کے بولے جہاں صاحب جو تب سے سب بہاگری سے برداشت کر رہے تھے ان کی ہمت جواب دے گئی اور پاؤں نے مزید سہارہ نہیں دیا تو وہ پیچھے کی جانب گر گئے وہ تو پیچھے صوفہ تھا اس لئے زمین پر گرنے سے بچ گئے وہاں موجود سب کے سب تکلیف سے ان کی جانب بھائی کہتے ہیں ایک مرد سب دکھ درد برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن جوان اولاد جب سوال اٹھاتی اور سہریلے الفاظ بولتی ہیں تو وہ اپنی عمر سے پہلے بڑھا ہو جاتا ہے وہ اپنی اولاد کی بے قدری کے آگے کمزور پڑ جاتا ہے اور وہی چاہاں زیب صاحب کے ساتھ ہوا تھا نہیں ہے یہ سچائی we are not bloody مافیا people تم سے آگے یہ سب کہا کس نے ہے کسی جانبی شخص نے تمہیں کہا ہے کہ ہمارا تعلق انڈرولٹ سے ہے اور تمہارا باپ وہاں کا بادشاہ ہے ہیر جو کچھ فاستے پر دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے بابا کو اپنا سر ہاتھوں میں پکڑا ہوا دیکھ رہی تھی جہاں ان کے بھائی ان کے ارد کے ڈھال بند کے کھڑے ہوئے تھے اس کا بس نہیں چل رہا تھا اپنے بابا کے قریب جا کر ان سے پوچھے وہ ٹھیک ہے وہ بے شک کچھ بھی کہلے جب باپ کو تکلیف ہوگی بیٹی کی جان پر خود بخود بنائے گی یاور کے الفاظ پر اس نے ان سے نگاہیں ہچا کر اس کی جانب دیکھا جو جلستی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا ہیر نے صوفے کے پچھلی جانب دیکھا جہاں حسام چہاں زیب کے گندے پر ہاتھ رکھ کر افسوس سے اسے ہی دیکھ رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا اس پاگل لڑکی کو کیسے سمجھائے پھر وہ ان سے دور ہو کر اس کے جانب قدم بڑھا گیا بولو ہیر کس نے کہا ہم مافیا کے لوگ ہیں شازم اور زہان جو تب سے پزل ہو کر ساری سچویشن دیکھ رہے تھے وہ اس کے قریب آ کر فکر بندی سے پوچھتے لگے تو ہیر نے اپنے ذہن پر دباؤ دیا تو اسے ایک بھی ایسا لمحہ یاد نہیں آیا جہاں ان لوگوں نے اس سے کہا ہو کہ وہ مافیا کے لوگ ہیں وہ ہاں بتاؤ کس نے کہا اس نے واپس سے اپنے ذہن کو کھنگالنا چاہا تو کچھ بھی نہیں ملا کیونکہ یہ ہمیشہ اس نے سوچا تھا کسی نے اسے کہا تو نہیں تھا حسام کو برنیڈو کے روپ میں دیکھا پھر کڈناپنگ پھر اڈاپٹنگ جہاں زیب کا وہاں رہنے کے لیے بلاک میل کرنا لیکن اس دورانت کسی نے اسے نہیں کہا وہ لوگ مافیا سے ہیں اوہ ہم تو پھر تم لوگ کیا ہو حسام نے میری کڈناپنگ کی تھی پھر پلین میں ڈیامنڈ چوری کیے برازیل میں وات چورائی تھی پھر نیو یورک میں ڈیریکٹ ٹریننگ پھر ایک اور مشن اور وہاں سے بھی ڈیٹا چوری کیا تھا مطلب آپ لوگ چور ہو وہ محصومیت سے پوچھتے لگی تو اس خطرناک صورتحال پر بھی نہ چاہتے ہوئے سب کے لب ہلکے سے مسکرائے نہیں کچھ خدا کا خوف کرو ہم دی رویلز ہیں ہمیں چوریاں کرنی کیوں پڑھ گئی نوال نے آئی برو اچھکا کے کہا ہاں تو تم لوگ جو اتنے امیر ہو لوگوں کا مال لوٹ لوٹ کے ہی بنے ہو حسام نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہیرے اور وات چوری کیے خدا جانے تم لوگ اور کیا کیا چوری کرتے ہو وہ بھی ترکی بہ ترکی بولی تو سب سنجید کی سے اسے دیکھتے لگے ہیر ہم لوگ چور بھی نہیں ہیں وہاں تاہب نے لمبا سانس کھینچتے ہوئے کہا تو پھر کیا ہو تم لوگوں کی ٹریننگ کسی ملیٹری کے لوگوں سے کم نہیں اگر تم لوگ مافیا نہیں ہو تو اوہ مائی گاڈ کہہ دو یہ جھوٹ ہے جب اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تو وہ پھیلی ہوئی آنکھوں سے ان سب کے جانے دیکھتے ہوئے بولی یہ سچ ہے ہماری سیکرٹ ایجنس کی ایجنسی ہے ہم خوفیا ورک کرتے ہیں تم اپنے بابا کو کچھ لمحے پہلے کہہ رہی تھی کہ وہ لوگوں کے گھر اجار رہے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کے گھر سمار رہے ہیں وہ نسلوں کو تباہ ہونے سے بچا رہے ہیں تمہارے بابا صرف کسی ایک ملک کے خاندانوں کی حفاظت نہیں کر رہے بلکہ پوری دنیا کی حفاظت کر رہے ہیں انہوں نے کسی سے کچھ لوٹا نہیں بلکہ اپنے جان پہ کھیل کے اپنے ملکوں سے جدائی کاٹ کر لوگوں کو بس دیا ہے وہ دن رات بس یہی کوشش کر رہے ہیں اس تہشتگرد لفظ کا ہی نامنشان کسی ایک ملک سے نہیں بلکہ دنیا سے بٹا دیں بجان صاحب کے بتانے پر ہیل شوق سے یہ انفرمیشن حفظ کرنے کی کوشش کرنے لگی اوہ لیکن یہ کیسے پوسیبل ہے ایسا کرنا نممکن ہے وہ اپنے خوشکوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی کیسے نممکن ہے کچھ بھی نممکن نہیں ہوتا سب پوسیبل ہے گیاور نے سنجید کی سے کہا لیکن اگنیشو نے کہا تھا میرے بابا انڈر وولٹ کے بیتانچ پاتشاہ ہیں وہ کیسے پھر وہ نہ سمجھی سے پوچھنے لگی تو وشتان صاحب نے کہہ کہا لگیا جیسے لوہے کو لوہا کارتا ہے بلکل ویسے ہی مافیا کا سپایا کرنے کے لیے مافیا کے اندر دھنسنا ہوگا اکثر بڑوں سے تو سنا ہوگا پاتشاہ اگر اپنی کرسی پہ بیٹھا رہے تو اسے ان کے تکالیف کی خبر نہیں ہوگی اس لئے لوگوں کے مسائب تک پہنچنے کے لیے وہ اکثر اپنا ہویا بدل کر ان میں گھوما کرتا ہے تاکہ ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے پرک سکے یہی تمہارے بابا کا سٹائل ہے کسی چیز کو جڑ سے کھینچنے کے لیے اس کے مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے وہ اس میں دھنس جاتے ہیں مافیا کے لوگوں کے لیے وہ مافیا ہیں بزنس کی دنیا کے لیے وہ والد بیسٹ بزنس مین ہیں وہ ہر ملک کی آرمی کے لیے وہ ریڈ ٹیم کے سربراہ ہیں جو کرپ لوگوں پر وہ ریڈ ٹیم کے سربراہ ہیں جو کرپ لوگوں پر ریڈ ڈالنے کے لیے انہیں ہر طرح کی انفرمیشن اور معلومات فاہم کرتے ہیں اور ہر ملک کے مافیا سے مطلق مشن کے لیے مدد کے لیے اپنے لوگوں کو بھیجتے ہیں اور ان کے وہ لوگ ہم دی رویلز ہیں حسام نے وہاں موجود سب لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ رویلز کا خطاب ہمیں یوں ہی نہیں ملا ہم نے کمائیا ہے لوگوں کو لگتا ہے پیسے کے عروض کی وجہ سے ہے لیکن یہ ہماری دن رات کی انتک محنت کا سیرہ ہے جب تم پاکستان تھے وہ تمہارا مشن تھا لیکن تمہارے بارے میں نیوز تو میڈیا میں گردش کر رہی تھی ان سب کو کیسے دبایا اور ہیرے کیوں چھوڑائے اور سب سے بڑھ کر ورازیل میں واس کیوں چھوڑی کی مجھے کیوں گرنیپ کیا وہ اپنے ذہن میں ابرتے سوال پوچھتے لگی ہاں میں مشن پر تھا اور میں نے چانبوچ کے برنیڈو کا ہلیا افتیار کیا ہوا تھا جو کہ میں نہیں ہوں تم میڈیا کی سٹوڈنٹ ہو تم نے برنیڈو کے بارے میں کیا سنا ہوا تھا وہ پچاس سال کا ہے اس کا تعلق اٹلی سے ہے اور وہ وہاں کا ڈرون ہے وہ نرمی سے بولی بعد اس کے کیس کو میں نے ہینڈل کیا تو مجھے پتا چلا ایک پاکستانی آفیسر ہاتھ مو دھو کر اس کیس کے پیچھے پڑا ہوا تھا جس کی اس طوران موت ہو گئی تو میں پاکستانی جیل میں رہ کے کچھ انفرمیشن ڈوننا چاہ رہا تھا اکثر جیل میں کرپ لوگ زیادہ ہوتے ہیں اتنی انفرمیشن آپ کو باہر رہ کے نہیں ملے گی جتنی اندر رہ کے مل جائے گی میں بس پاکستان کے مکمل کرپٹیڈ لوگوں کے حالات چانے کے لئے سنٹرل جیل میں تھا لیکن رضا برنیٹو ہی کیوں بتایا تو ہے باکستانی آفیسر نے اس پہ کافی محنت کی تھی اسی لئے اس کا استعمال کیا ہے ویسے بھی اسے ہماری ریڈ ٹیم نے اتنی کی آرمی کی مدد کر کے اسے گرفتار کروا دیا ہوا تھا اس لئے اس کا نام استعمال کرنے میں پابلم نہیں تھی اوکے لیکن تم پاکستان کے ہی حالات کیوں جاننا چاہ رہے تھے کیونکہ میں اوفیشلی پاکستانی ایجنٹ ہوں میرے بابا کا تعلق پاکستان سے تھا اسی لئے میں سپیشلی پاکستان کے لئے کچھ کرنا چاہ رہا تھا تو میں نے پاکستانی آرمی چیوز کی تو کوئی انفرمیشن ملی ہاں جس سے ہم لوگوں نے ہیرے چُرائی تھے وہ ڈائمنڈ کی سمگلنگ کر رہا تھا تو انہیں نوٹ کیا ہوں کہ میں نے ایک فائل بھی نکالی تھی اس فائل میں ہیرے کے کوڈز مجود تھے اس کے ذریعے ہم لوگ اصلی ڈائمنڈ سمگلنگ ڈیلر تک پہنچ سکتے تھے بس وہی چُرا کر میں نے انفرمیشن اپنی پاکستانی ٹیم کو دی تھی وہ ویشل میں نے پاکستانی سیکرٹ ایجنٹ کے طور پر مکمل کیا تھا تو مجھے پورا ہفتہ جیل میں کیوں بلوایا اوپر سے فٹیج کیوں چلوا دی تمہیں دیکھ کر دن اچھا گزر جاتا تھا تم پہلی نظر میں ہی مجھے بھاگ گئی تھی مجھے پتہ تھا میں نے ایک ہفتے بعد وہاں سے چلے جانا ہے اس لئے تمہیں بھی ڈیلی بلوا لیا اس کے الفاظ پر ہیر کے گانوں پر سرکھی بکھی تھی تو جہاں زیب صاحب جو تب سے سب خموشی سے زن رہے تھے حسام کے الفاظ پر انہوں نے اسے گھورا تو وہ مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ سیلنڈر کر گیا اور یار رہی بات فٹیج کی وہ کسی بیوکوف نے وہاں ریکارڈ کر کے میڈیا میں دے دی جب میں وہاں سے فرار ہوا تو اور تم نے اس فٹیج میں ایک بار گوھر کی ایک بات گوھر کی تمہارا اور میرا چہرہ باس یہ نہیں تھا پولیس نے تمہاری خلاف مجبوری کے طور پر ایکشن لیا کیونکہ یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی تھی کیونکہ تمہاری انفرمیشن باہر سپاہی کے ریکارڈ میں موجود تھی پہلے تو سوچا میں ایسے ہی چلا جاؤں پھر سوچا تمہیں ریسکیو کر لوں جب میں تمہیں پولیس گاڑی میں لے کر نکلا تو ایک بار میں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا پھر باس نے کال کر کے آرڈرز چاری کیے تمہارے ساتھ جو لڑکی ہیں اسے لے آو ان کے الفاظ میں پہلی بار حکم کے ساتھ گبرہت بھی تھی مجھے عجیب سا لگا احساس ہوا کچھ گڑ بڑ ہے خیر اب پتہ چلا وہ گڑ بڑ اصل میں ہے کیا تھی وہ جہاں زیب کے جانب دیکھتا ہوا بولا جائے ظاہری سی بات ہے ان کی بیٹی مشکل میں تھی ان کے الفاظ میں پریشانی تو ہوگی نا بات میں بوس نے پاکستانی آرمی سے رابطہ کر کے ان سے کہا کہ وہ اپنی میڈیا میں نیوز دیں کہ پاکستانیوں نے رضا برنیڈو کو پکڑا پکڑ کر اتلی کی فوج کے حوالے کر دیا ہے کیونکہ اصل مجرم وہ ان کا تھا سو سزا دینا ان کی آرمی کا حق ہے اور وہ لڑکی معصوم ہے بس پھر چیف کی یہ سٹیٹمنٹ سیکنڈز میں سوشل میڈیا میں وائرل ہو گئی اور لوگ تمہیں اور مجھے بھول گئے بیسے بھی یار پاکستانی فوج کی بات ہو رہی جو دنیا کی بیسٹ فوجوں میں سے ایک ہے اس کی آنکھوں کے سامنے سے دشمن کیسے بچ کے جا سکتا ہے وہ آخر میں اتراتے ہوگے بولا برازیل میں بھی ریڈ ٹیم نے وہاں کے جان این تینیو کو پکڑایا تھا اشان کے بابا اس مشن کے سربراہ تھے ان کی مدد کی ضرورتی اس لئے میں نیو یوک جانے کی بجائے تمہارے ساتھ برازیل جلا گیا وہاں میں نے ریڈ ٹیم کو میمبر ہونے کے طور پر مشن کر رہا تھا گھڑی چوری کرنا محص ایک بہانہ تھا اصل مقصد انتینیو کو رنگے ہاتھوں آرمی کے ہاتھوں پکڑوانا تھا تم نے اگر دیہان دیا ہو تو وہاں پولیس آئی تھی وہ بس اسی زلزرے میں آئی تھی اور اس مشن کے دوران بوس کی جانب سے حکم تھا کہ دیکھا جائے تم ایموشنلی اور منٹلی کتنی سٹرونگ ہو بس اسی لئے تمہارے ساتھ کافی سختی کی گئی یہی وجہ تھی اشار کے بابا نے تمہیں رکھیل والا کمنٹ پاس کیا تھا جس کا تم نے کافی جورت سے سامنا کیا تھا تم نے جتنے سوال کیے میں نے تمہیں سب کے جواب دے دی یہ باقی کے جوابات تمہارے بابا دے سکتے ہیں حسام سنجید کی سے کہہ کے جہاں سے اب کی جانب دیکھتے لگا تو ہیڈ نے بھی اپنے بابا کی جانب دیکھا جو فکرمندی سے اسے ہی دیکھ رہے تھے بابا آپ ساری دنیا کے محافظ اپنی بیٹی کو کیوں چھوڑ دیا دیکھے نا اپنے آس پاس سب اپنے بچوں کے ساتھ ہیں آپ کو کبھی میری یاد نہیں آئی آپ کا دل نہیں کیا مجھ سے ملنے کو مجھ سے باتنے کرنے کو مجھے زمانے کی اونچ نیت سکھانے کو پتہ ہے میں نے کتنی راتی رو کے آپ کو یاد کر کے گزاری ہیں آپ نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے ان کے قریب جا کے پوچھنے لگی تو وہ کھڑے ہو کر اسے اپنے گلے سے لگا گئے تو وہ شدت سے رو دی ٹھیک ہے آپ دنیا کے لیے ہی رو ہو لیکن بابا مجھے بھی تو ضرور تھی مجھے کل چھوڑ دیا میرے پاس تو ماما بھی نہیں تھی اس کیسے سکتے ہوئے پوچھنے پر جہاں زیب صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہ کر اس کے بالوں میں گرنے لگے میں چاہتا تھا تمہیں ہر پل اپنے سینے سے لگا کر رکھوں لیکن بیٹا میں مجھ پوٹ تھا تمہاری ماں کی موت اسی دہشتگردی کے ہاتھوں ہلتی تم سال بھر کی تھی جب تمہاری ماما ایک دن کچھ ملازموں ملازماؤں کے ساتھ شاپنگ کرنی گئی تھی تو وہاں مارکٹ میں بلاسٹ ہو گیا جس میں تمہاری ماما کی وفات ہو گئی مجھے تمہاری ماما سے بہت محبت تھی محبت کیا عشق تھا اس کی موت سکون سے زینے ہی نہیں دے رہی تھی دو سال بعد میں سب چھوڑ چھار کے اپنی منزل کے جانب بڑھ گیا ذہن نے بس ایک ہی جذبہ تھا کہ کیسے بھی کر کے مجھے ظلم کو ختم کرنا ہے اس کی جڑوں کو کھینچنا ہے بس اسی سفر میں کافی لوگ میرے ساتھ شامل ہو گئے میں نے ایک خفیہ ایجنسی بنائی ایکچلی ریڈ ہی ہے کیونکہ نوول کا نام ہی ریڈشک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس کا نام ریڈ رکھا جو پوری دنیا کے آدمیوں کی مدد کر رہی تھی ساتھ میں نے بزنس کی دنیا میں اپنا نام بنایا میری ٹیم میں جتنے بھی لوگ ہیں مجھے سب ہی اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں لیکن وہاچ وشتان گیاور افان اور باقی سب رویلز میری فاملی بن گئے ہم لوگ دن بدین اور آسمان کی ترقیوں کو چھونے لگے ان دنوں میں نے تمہیں اپنے پاس اس لئے نہیں بلایا اور نہ تم سے رابطہ کیا کیونکہ میں لوگوں کو اپنی کمزوری نہیں بتانا چاہتا تھا اور تمہاری ماں کی طرح تمہیں بھی ظلم کا نشانہ بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا جانتی ہونا انسان جب بہت انچائیوں پر ہو ہوتا ہے تو یہ ظالم سماج اس کے خاندان کو ہی ٹارگٹ بناتے ہیں انہوں نے کہہ کر ہیر کی آنکھوں سے آنسو جھنے جو مسلسل بہہ رہے تھے میں نے جب جب تمہیں اپنی فاملی میں شامل کرنے کا سوچا کچھ فاملی والے ہی ہاتھ سے اپنی نظروں کے سامنے دیکھے جیسے وشتان کی فاملی کو ٹارگٹ کیا گیا تو ہوریا آٹھ سال کومہ میں رہی اس کی بیٹی کی بفات ہوئی ایسے ہی بہاچ کی بیٹی کو ٹارگٹ کر کے اس کا قتل کیا گیا ان کے الفاظ پر وہاں وجود سب لوگوں کے زخم تازہ ہو گئے تو سب کی آنکھیں نم ہونے لگی ہیر میں ڈرتا تھا میرے پاس ہونے سے تمہیں جانی نقصان نہ ہو یہی وجہ تھی میں نے تمہیں خود سے دور کر دیا اگر میں تمہیں اپنے پاس رکھتا تو اس مشن کے چار دیواری میں قید رکھتا میرا دل ہر وقت تمہیں لے کے ڈرتا رہتا یہی وجہ تھی میں نے تمہیں پاکستان میں تمہاری معصومیت بھیری زندگی جینے دی میں تمہاری کسی بھی چیز سے بے خبر نہیں تھا میں چاہتا تھا تم اپنی لائف کی یہ سٹیج سکون سے جی لو کیونکہ تمہاری گریجویشن کے بعد مجھے تمہیں اپنے پاس بلوانا ہی بلوانا تھا مجھے پتا تھا تم اتنی دلدی مجھے ایکسپٹ نہیں کر پاؤ گی اس لئے وہ آج کو تمہیں اڈاپٹ کرنے کا مشورہ دیا تاکہ تم بھی یہاں آنکھیں واقع بچوں کے ساتھ ٹریننگ لے سکو ہیر میں تمہیں اتنے عرصے خود سے دور رکھا مجھے اس پر کوئی پچتاوہ نہیں ہے ہر باپ چاہتا ہے اس کی اولاد محفوظ رہے بے شک پھر وہ ساتھ رہ کر رہے یا دور رہ کر دیکھو تم میرے پاس آئے ہو میرے پیسٹ آدمیوں نے تمہیں ٹریننگ دی لیکن تم پھر بھی زخمی ہو گئی بات تمہاری جان پہ آ گئی یہ کہتے ہوئے ورو پڑے تو ہیر نے اپنا چہرہ اوپر اٹھا بابا کیوں کی آنکھوں سے آنسوں خوش کی بابا وہ محبت سے بولی جس باپ نے اس کی حفاظت کیلئے اتنا سہا ہوں وہ بھلا ایسے باپ سے نراز کیسے ہو سکتی تھی بابا یہ سب اتنے مضبوط اور بہا ہوسنا ہیں کیونکہ ان کے ہر قدم پر آپ ساتھ تھے اس لئے یہ سب دی رویلز بن گئے لیکن میرے پاس آپ نہیں تھے اس لئے اتنی ٹریننگ کے باوجود خود پر وہ بھروسہ آیا ہی نہیں پلیز بابا اس بار میری ٹریننگ آپ کرو ویسے بھی جو قدم بابا چلنا سکھاتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت اسے گرا نہیں سکتے اس بار میرا ساتھ آپ نے بابا پلیز جیسے آپ نے سب کا دیا ہے وہ ان کے چہرے کو چونتے ہوئے انتجا کرنے لگی تو سربنم آنکھوں سے مسکرا دیا ہے اوکے لیکن اس دوران تمہیں سب سے کٹ آف ہو کے صرف میرے پاس رہنا ہوگا وہ آئی گروہ اچھکا کے بولے کتنا عرصہ ہیر سے پہلے حسام نے سوال کیا بھئی وہ کیسے اس کے بغیر رہے گا باز کے الفاظ تو ویسے بھی پتر کی لکیر ہوتے ہیں دو سال کبھی نہیں حسام نے احتجاج کیا تو اس کے حالہ دیکھ کر سب اپنے حسی دبانے کی کوشش کرنے لگے تم مجھ پہ سوال کر رہے ہو مسٹر حسام انہوں نے اپنے پہلے سٹائل میں آتے ہوئے پوچھا تو حسام نے اپنا دھوک نگلا سر جو بھی ہے لیکن یہ بہت عرصہ ہے وہ مو بناتا ہوگا بولا بابا اس کی نہ سنیں یہ تو مجھے یہ تو ویسے بھی مجھے پاکستان بھیج رہا تھا دیکھنا مجھے میرے بابا ٹریننگ دیں گے تو تمہیں میں بتاؤں گی حسام اشتان میں اس دنیا کے لئے کتنی محصوب ہوں جنہوں نے میری ماما کو چھینہ ہے اور کتنے گھر برباد کیے ہیں ان کے لئے جنگلی شیڑی نہ بنی تو میرا نام ہی رویل نہیں اس نے اعتماد سے کہا تو جہاں سیب صاحب نے خوش ہو کر اس کی پریشانی کو چون لیا کیونکہ وہ پولات کی جگہ رویل استعمال کر رہی تھی جو کہ ان کے لئے بہت معنی رکھتا تھا یار تم نے پوری بات نہیں سنی میں کہا تھا تمہاری حفاظت کے لئے کچھ عرصات تم اور میں دونوں ہی وہاں جاتے ہیں فری کی تب سے باتیں سنائی جا رہی ہو میں نے بھی جانا تھا تمہارے ساتھ اسی وجہ سے ان سب کو یہاں بلائے تھا کہ گوڈ بائی کہہ کے چلتے ہیں لیکن تم نمو بناتا ہوا بولا تو سب کا کہہ کہا ہوا میں گنجا لیکن اب تم اکیلے جاؤ اور جا کے اپنے فرائض سے انجام دو اور ان نام کے طور پر دوسرے سال کے اختتام پر میں ہیر کو تمہارے ساتھ رخصت کر دوں گا اگر آئیما کو کوئی اعتراض نہ ہو تو جاسیب صاحب نے آخری الفاظ آئیما کے جانے دیکھتے ہوئے کہے کیونکہ بے شک وہ اڈاپٹڈ ماں تھی لیکن انہوں نے ماں کا حق نبایا تھا نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے وہ ہیر کے قریب آگر اس کے سر پر پیار دیتی ہوئی نم آنکھوں سے بولی تو ہیر نے اپنے بابا کے گلے لگے ہی آگے بڑھ کر ان کی رکسار پر اپنے لب رکھ دیئے وہ ابھی اپنے بابا سے الگ نہیں ہونا چاہتی تھی کیونکہ بہت عرصہ وہ اس محبت کو ترستی آئی تھی لیکن سر باکت اب تو ٹھیک ہے لیکن آپ نے ہیر کا مجھ سے نکال کیوں گرویا حسام نے سوالیاں نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا تو جو لوگ اس خبر سے انجان تھے وہ شوق سے ان دونوں کو دیکھ دیں لگے کیونکہ ہم جس دنیا میں کام کرتے ہیں زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں میں اپنے علاوہ ہیر کو ایک مضبوط سہارہ دینا چاہتا تھا جو تمہارے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا وہ سکون سے بولے اللہ آپ کو بہت ساتھ لمبی اور صحت نرستی والی زندگی تھے آمین وہ ان کے گیز اپنا حسار تنگ کرتے ہو تو بولے ایک سوال اور جب سب پاس پڑے سوفوں پر بیٹھ گئے تو ہیر چلدی سے اٹھ کے پوچھتے لگے ریڈ ٹیم کے بارے میں لوگ کیوں نہیں جانتے مطلب سب آرمی کے لوگ تم لوگوں کو جانتے ہیں تو تم لوگوں کی شنافت باہر کیوں نہیں آئیں ان لوگوں کے پاس ہماری کوئی شنافت نہیں ہے ہم ماسک پہن کر ملاقات کرتے ہیں تو انہیں نوٹ کیا ہو تو جب سب مشن پر تھے انہوں نے ماسک پہنا ہو تھا اس لئے وہ لوگ ہمیں صرف ریڈ نام سے جانتے ہیں ہماری ان کے پاس بس یہی پہچان ہے حاجک نے گندے ہوچکاتے ہوئے جواب دیا اوکے یہ لفظ ریڈ کا مطلب کیا ہے میرا مطلب کس ورڈ پر سٹینڈ کرتا ہے ریڈ 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 ریئر ایکسٹریم لی ڈینجرس عشاء نے لفظ چباتے ہوئے جواب دیا جو کہ ہم ہیں دی رویلز حاجک نے پھر جوش لہچے میں کہا تب ہی کچھ ملاسمین وہاں سناکس بغیرہ کا ارینج کرنے لگی اوکے اب میری بیوی نے تجانے سے انکار کر دیا ہے میں چلتا ہوں میری بس کچھ دیر میں فلائٹ ہے اسلام کہہ کے سب سے ملے لگا تو ہیر کے دل نے ایک بھی ایٹ نس کی جو وہ سب سے مل کر اپنا سمان پکڑ کر باہر نکل گیا تو ہیر نے اپنے بابا کی جانی دیکھا تو ان کے جانب سے اجازت ملنے پر وہ جلدی سے اس کے پیچھے بھاگی ابھی وہ گاڑے میں بیٹھنے ہی لگا تھا کہ ہیر اس کا ہاتھ پگڑ کے روک گئی مجھ سے ملے بگیر ہی چاہ رہے ہو کیا میں کچھ ریر میں اتنی بھی ہو گئی ہوں وہ نم لہچے میں بولی تو حسام اسے اگنور کر کے یہاں وہاں دیکھنے لگا حسام پلیز اب کی بار آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے تو وہ اسے اپنی سینے سے رکھا گیا تم سے تو ایک میں نراز پر نہیں ہو سکتا وہ اس کے وجود کی خوشبو اپنے وجود میں اتارنے کی گوشش کرتا ہوں وہ بولا کیونکہ وہ اسے بہت مز کرنے والا تھا تم جانتے ہونا یہ ضروری ہے تاکہ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں وہ اس کے گرد اپنا ساتھ تنگ کرتے ہوئے بولی تو وہ اس کی کردن پر نرم نرم نمس چھوڑنے لگا جس پہ ہی کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی میں بس ایک باپ کو اس کی بیٹی کچھ وقت کے لیے لٹا رہا ہوں آخری منزل تو تمہاری میں ہی ہوں ہیر وہ یقین سے بولا تو ہیر نم آنکھوں سے مسکرا کے اس بات میں سہے لگے تمہارے بگیر یہ وقت بہت مشکل سے گزرے گا سام تو پھر اس طوران تم لبز ریٹ کے اور مہنی دوننا کیونکہ یہ لبز اپنے اندر بہت کچھ چھپائے ہوئے ہیں وہ اس کی آنکھوں کو باری باری چونگتا ہوا بولا جاؤ اب پڑنا میں جان نہیں پاؤں گا جب وہ اس کے ہزار سے نکلنے سے انکاری ہونے لگی تو وہ سرک ہوتی آنکھوں سے اسی دیکھتا ہوا بولا کیونکہ وہ جانتا تھا اگر وہ ابھی نہیں گیا تو وہ کبھی نہیں جا پائے گا اور یہیں کھڑے کھڑے بچوں کی طرح رو دے گا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا مجھے تم سے محبت ہے یہ میں کہہ کے اس سے الگ ہو کر اپنے سر پر دوپٹہ لیا اور کچھ صورتیں پڑھ کر اس کے اوپر پھون دی تاکہ وہ خیریت سے جائے اور تم یہ بات یاد رکھنا تم میری چلتی پھرتی سانسوں کی وجہ ہو اس لئے خود کو ہمیشہ سنبھال کے رکھنا وہ ایک آخری بار اس کی پشانی چون کر جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گیا کیونکہ مزید اس میں طاقت نہیں تھی ہیٹ بھیگی آنکھوں سے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی تب ہی اشان نے باہر آ کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور اسے چپ کروانی کی کوشش کرنے لگی کیونکہ اس میں بے شک لڑائیاں ہوئی تھی ان میں لیکن تھی تو وہ دو رہی بیسٹ ورنڈز تھا دو سال بعد سر میرے خیال میں آپ کو اپنے فیصلے کے بارے میں واپس سے سوچنا چاہیے اس نے سینئر آفیسر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا فیصلہ ہو چکا ہے ایجنٹ سکسٹی سیون اس لئے تبدیلی کی اب کوئی گنجائش ہی نہیں انہوں نے سکون سے کہا لیکن سر ایجنٹ ون فائب ایک انتہائی بے رہن جنگلی پتھر دل لڑکی ہے اور اس کا کام کرنے کا سٹائل بھی بہت رہشی آنا ہے اس نے احتجاج کرنا چاہا یہ اس کی مرضی ہے وہ جیسے چاہے کر سکتی ہے لیکن سر کوئی لیکن ویکن نہیں مجبولو وہ ہماری بیسٹ ایجنٹ ہے میں جانتا ہوں سر اس میں کچھ جھوٹ نہیں لیکن وہ ہمیشہ اکیلے کام کرتی آئی ہے کیا اس کو ایسے باقی ایجنٹ کے گروپ میں شامل کرنا ٹھیک ہوگا کیونکہ اس نے کبھی ٹیم ورک نہیں کیا یہی طبعہ چاہتا ہوں وہ ٹیم ورک کرنا بھی سکھے اس لئے تو اسے تم لوگوں کے ساتھ اس مشن پر بھیج رہا ہوں ورنہ وہ اکیلی ہی یہ مشن سر انجام دے سکتی ہے وہ سنجید کی سے بولی مگر سر وہ اکیلے کام کرنے کی آدھی ہے میرا نہیں خیال وہ مانے گی وہ مان چکی ہے اب تم جا سکتے ہو وہ حتمی رہجے میں بولے تو ایجنٹ سکسٹی سیون اسبات مصر ہلا کے باہر نکل آیا اپنا غصہ ان بیچاروں بھی کیوں نکال رہے ہو دانیال نے اس سرار سے مخاطب ہو کے کہا جو پنچنگ بیکس کے درگت بنا رہا تھا کس نے کہا میں غصے نہیں ہوں وہ دانت پیستہ ہوا بولا جیسے مجھے یار بس کرو تم دو رہا اس سے پہلے دانیال کچھ کہہ پاتا اپتسام نے اسے ٹوکا تب ہی ان کے روم میں پرائیوٹ سپیکر سے آواز گنجی ایلفا ٹنگ پلیز آپ لوگ اسی وقت چیف سکندر کے آفیس میں پہنچو انہوں نے مشن کے بارے میں تم لوگوں سے کچھ بات چیت کر دی ہے چیف آفیسو زیشان نے آئی برو اچھکایا ضرور کوئی امپورٹنٹ بات ہوگی اس لئے آفیس میں ہم سب کو ہی بلوایا ہے میرے خیال میں ہم سب کو فوری پہنچنا چاہئے دانیال کے کہنے پر وہ چاروں ہی آفیس کی جانب بڑھ گئے دروازے پر دستک دینے پر جب انہیں اندر داکیل ہونے کی اجازت ملی تو وہ اندر بڑھ گئے جہاں چیف سکندر اپنی آفیس چیئر پہ بیٹھے تھے بیٹھ جاؤ ادھونے سامنے موجود چار خالی کرسیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ چاروں ایک ایک کرسی سنبھال گئے ہمارا ٹارگٹ گفران ڈیون ہے اس وقت وہ دنیا کا سب سے بڑا ڈرگ ڈیلر ہے اور ابھی اس کی نظر پاکستان پر ہے اس سے پہلے وہ ہماری نوچوان نسل کو اس کی لپیٹ میں لیں ہمیں اسے جڑ سے ہی ختم کرنا ہوگا کیسے کوئی پلان افتزام نے خموشی توڑتے ہوئے پوچھا وہ سب میں تم لوگوں کے انچارج کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں تم لوگ بس اپنا سمان پیک کر کے جانے کی تیاری کرو باقی کی باتیں اور دلائل تم لوگوں کو فلائٹ کے دوران مل جائیں گے ابھی تم جا سکتے ہو انہوں نے آخری الفاظ دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہے اور ہاں ایک لڑکی بھی اس مشن میں تم لوگوں کی ٹیم کا پارٹ ہے وہ جو چاروں دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے چیف کے الفاظ پر ان کے قدم تھمیں What? ایک لڑکی اس رات تقریباً چلایا کیونکہ ان لوگوں نے بہت محنت کر کے اپنی ایک ٹیم بنائی ہوئی تھی جس میں وہ اس وقت ایک لڑکی کو ہر بز افورڈ نہیں کر سکتے تھے ہاں ایک لڑکی اس کا مطلب کیا ہے اب کے بارزشان نے پوچھا اس نے کسی اور ٹیم کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا ہے وہ صرف تم لوگوں کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے ویسے بھی اس کا پاگلپن اور غصہ کوئی اور ٹیم ہینڈل نہیں کر سکتی یہ پاور تم الفا میں ہی ہے چیف نے آرام سے کہا جبکہ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگے لیکن سر اس وقت اچانک سے ایک لڑکی کی انٹری ہمیں اور ہمارے کام کو سست کر دے گی دانیال نے ایک اور وجہ پیش کی وہ نہیں تم لوگ ضرور اسے سست کر دو گے وہ پور اعتماد لہچے میں اپنے شہرے پر اس تہزاریاں مسکرہت سجاتے ہوئے بولے تو ان چاروں نے چونک کر ان کے جانے دیکھا کہ ایسا کیا ہے جو وہ جانتے ہیں اور وہ لوگ نہیں اس کا مطلب کیا تھا ہم اسے سست کر دیں گے ہم یعنی الفا وہ گود سے ایک ہم اس ایجنسی کے بیسٹ ایجنس ہیں اعتظام نے گصے سے کپڑوں کو اپنے بریف کیس میں پھینکتے ہوئے کہا یار ہم سبھی گصہ ہیں لیکن کپڑوں پر کیوں نکال رہا ہے یہ گصہ اس رات نے اپنے کپڑے پیک کرتے ہوئے کہا لیکن سر نے اس ایجنسی کا کوئی نام یا کوڈ نمبر بھی بتایا جس سے پتا چلا پتا چلے آخر یہ ہستی ہے کون کیونکہ سر جیسے بول رہے تھے وہ ضرور بیسٹ ہوگی لانیان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیڑتے ہوئے کہا جہاں تک میں باقی ایجنٹ سے ملا ہوں میں نے آج تک کسی بھی ایسے ایجنٹ کو نہیں دیکھا جو ہم لوگوں سے بیسٹ ہو اعتظام نے سوچتے ہوئے کہا ہم ایجنٹ ون فائف کے بارے میں کیا خیال ہے زشان نے اہیستگی سے پوچھا اوہ پلیز ایجنٹ ون فائف کا کوئی وجود نہیں ہے یہ صرف ایک کہانی ہے جو چیپ سکندر ہمیں جو شو جسپہ پیدا کرنے کیلئے سناتے ہیں اعتظام نے اپنے بریف کیس کی زب بند کرتے ہوئے کہا اور ویسے بھی کوئی سولو ایجنٹ یہاں کام نہیں کرتا ہماری ایجنٹ اس کے سخت کناف ہے ایجنٹ 23 کو ہی لے اس سے بیسٹ میرا نہیں خیالی سنیا میں ہی کوئی ہے لیکن اسے بھی مجبورن تیم ورک ہی کرنا پڑا ہے اور آج وہ ہمارا انچارج ہے اس لئے میرا نہیں خیال ایجنٹ ون فائف کوئی ہے یہاں اس لئے نے دلائل پیش کیے ہم اس ایجنٹ کو ضرور اس کی ٹیم نے باہر نکال دیا ہوگا تو چیف نے پکڑ کے اسے ہمارے ساتھ شامل کر دیا زیشان نے شرٹ پر دلتے ہوئے دلائل پیش کیے یہ صحیح ہے ایک ٹوٹا ہوا ایجنٹ ہماری ٹیم میں آ گیا قسم سے اگر اس کی وجہ سے ہمیں کسی مسائب کا سامنہ کرنا پڑا تو میں یقیناً اس ایجنٹ کو دشمنوں کے دروازے کے باہر ہی پھینکاؤں گا وہ جانے اور یہ جانے ابتسام نے لپ چباتے ہوئے کہا تم نہ بھی پھینکو ایجنٹ ٹوئنٹی تھری لازمی پھینک دے گا تم جانتے ہو اسے ہر چیز پوفیکٹ چاہیے ہوتی ہے سرازے بھی گلتی اسے بٹاش نہیں ہم ظالم ہے وہ اس راڑ نے بھی دانیال سے ہامی بھرتے ہوئے کہہ کہا لگایا چلو چلتے ہیں اپنے منزل کے جانے میں ابتسام نے کہا تو وہ چاروں اپنے بریف کیس پکڑ کر باہر کے جانے بڑھ گئے ایلفہ ٹیم جب وہ لوگ جیٹ سے کچھ فاستے پر کھڑے ہو گئے تو چیف نے ان سب کو مخاطب کیا چیز سر وہ یک زبان میں احترام سے بولے تو چیف نے ایک ایجنٹ کو ان سب کا سمان جیٹ پر رکھوانے کا اشارہ کیا ولڑکی کی دھر ہے دانیال نے اس راڑ نے دانیال سے سرگوشی نمو پوچھا لیکن اس وقت وہ اپنے جوتے اور بیوٹی پروجیکٹس بیک میں دھنسانی کی کوشش کر رہی ہوگی دانیال کے جواب پر اس راڑ نے اپنے لبوں پر دانت رکھ کر اپنے ہسی کو دبایا ایجنٹ ایٹی ون تم لوگوں کی فلائٹ میں ہوگا جو تم لوگوں کو مشن کے بارے میں کچھ معلومات دیکھا انہوں نے ایجنٹ کی جانب اشارہ کر کے بتایا تو وہ سب لوگ اسبات میں سہلا کر جٹ کے جانب بڑھ گئے ابھی وہ سیڑھیاں کروس ہی کرنے رہے تھے ان سب کی توجہ بوٹ کی نرم چاپ نے کیجئے ان سب نے پلٹ کر سامنے سے آتی لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر میک اپ نام کی کوئی چیز نہیں تھی وہ پلیک رنگ کی جینز ساتھ شرٹ گلے میں مفلر لیے ہوئے تھی جبکہ گولڈن بال ہائی ٹیل میں کہتے جبکہ اس کے ڈاک پراؤن آنکھوں آنکھیں یہاں وہاں ایسے دیکھ رہی تھی جیسے ابھی اسی وقت شکار کرنے کو بیتاب ہو ہم اس مشن کو مکمل کرنے کے لیے بلکل تیار ہیں وہ ان چاروں کو اگنور کر کے چیف سے روبرو ہو کر پوریقین لہچے میں بولی گوڈ جنٹلمن اپنی نئی ٹیم میمبر سے ملو جو وقتی طور پر اس مشن میں تم لوگوں کی ساتھی ہے چیف نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا اس کا کوئی نام بھی ہے یا نہیں اسرار نے تجسس سے پوچھا لیکن اس کے لہچے میں بوریت جلگ رہی تھی جس کی بات کر رہے ہو وہ تمہارے سامنے ہے وہ جلستے ہوئے لہچے میں بولی اس کا نام ہی چیف جو اس سب کو اگنور کر کے واپس بولنے لگے تھے ان کے الفاظ کو واپس سے اس ایجنٹ نے ٹوکتے ہوئے خالی لہچے میں کہا ایجنٹ اون فائیو اس کے الفاظ سنکے وہ سکتے کے عالم میں مو کھولے اسے دیکھنے لگے ہاں ہاں نائس جوک اب سچ میں بتاؤ تمہارا نام کیا ہے ابتسام نے سنبھل کے کہا خیر میرے نام سے تم لوگوں کا کوئی سروکار نہیں ہے تم لوگوں کے لئے میرا نمبر جاننا ضروری ہے اور وہ پندرہ ہے وہ سخت لہچے میں کہہ کے ان لوگوں کو دیکھنے لگی جو مشکوک نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے اگلے دس منٹ میں تم جٹ کے اندر مجود نہیں ہوئے تو یہ تمہیں ساتھ لیے بغیر ہی اٹھ جائے گا وہ دو ٹوک لہچے میں بولی اوہ تو اس کا مطلب تم یہ مشن اکیلے کرو گی ہم سب کے بغیر ابتسام تنزیہ مسکرہت اپنے جہرے پر سجاتے ہوئے بولا باقی سب کو نہیں صرف تم اکیلے کو چھوڑ کے چلی جاؤں گی بسے کیا تم میرا نمبر بھول گئے ہو مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں میں اکیلے ہی یہ مشن کر سکتی ہوں میں اس وقت جو تم لوگوں کے ساتھ ہوں اس کی وجہ وہ ہیں اس نے چیف کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تو ابتسام غصے سے اسے دیکھنے لگا جبکہ وہ بھی پرتبیش نگاہوں سے بغیر پر کنڈھپ کے اسے دیکھنے لگی جب ان دونوں نے ہی ہار ماننے سے انکار کر دیا تو ہوا میں گونجتے ایک کہہ کہنے ان دونوں کی توجہ کینچی جو کہ اسرار نے مارا جو ابتسام کے بغل میں کھڑا تھا ای لائک او ابتسام کے گھوڑنے پر اس نے اپنی حسی دوائی مجھے لگتا ہے ابھی بھی تمہیں میرے نمبر پر نہیں بھروسہ اگر مجھ پر نہیں یقین تو چیف سے پوچھ لو تم لوگوں کے سامنے ہی کھڑے ہیں وہ روب سے بولی تو سب کی نگاہیں چیف کے جانب اٹھیں ایک بات تم لوگ ایجنٹ ون فائف کے بارے میں یاد رکھو وہ کبھی چھوٹ نہیں بولتی لیکن تم صرف ون فائف کا نمبر استعمال کر رہی ہو لوگوں نے احتجاج کیا یہ ایجنٹ ون فائف ہی ہے جس نے ناقابل یقین تین مشن اکیل مکمل کیے ہیں جو ظلم کے اندھیروں میں جا کر ظالم کے سینے چاک کر کے ان کے ہستی کا خاتمہ کر کے آئی ہے اس سے پہلے بحث زیادہ بڑھتی چیف صاحب نے فخر سے کہا تو ان چاروں نے اپنا دھوب نگلا کیونکہ انہیں لگتا تھا یہ مشن چیف لوگوں نے خود ہی مکمل کیے ہوئے ہیں ایسے ہی ایجنٹ پندرہ کی کہانیاں سناتے رہتے ہیں اب تم لوگ مو کھولے یہاں ہی کھڑے رہو گے یا اندر بھی چلو گے وہ آئیبرو اچکا کے بولی تو وہ لوگ خوش پہ آئے تم نے اپنی پہچان چھپا کی کیوں رکھی ہوئی ہے کسی بھی رویل پر نہیں نام تو پتا ہونا چاہیے نا ضروری نہیں وہ کہہ کر سیڑھیاں کروس کرنے لگی ایک منٹ تم لوگوں کا انچارج ایجنٹ 23 کدھر ہے وہ دروازے سے پلٹ کر پوچھتے لگی وہ یہاں نہیں ہے اس وقت ابتسام بولا تو وہ افسوس میں سر ہلانے لگی میں نے سنا تھا الفا سے زیادہ بیسٹ کوئی نہیں اب مجھے شک ہو رہا ہے جس کا انچارج ہی اتنا لاپرواہ ہو ٹیم کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے وہ تنزیہ بولی تو وہ چاروں اپنی مٹھیاں بھینچ کے رہ گئے اگر تم ظالم کسی نے چاہ کرتی ہو تو وہ ان کے دلوں کو ہی اپنے ہاتھوں میں مسل دیتا ہے وہ ایسی آنکھ ہے جو سب جلانے کی حمد رکھتا ہے جانتی ہو لوگ صرف اپنے محبوب سے عشق کرتے ہیں لیکن وہ اپنے دشمنوں سے بھی عشق کرتا ہے جو کہ ریٹ ہے دانیال جو تب سے چپ تھا بات اس کے کیپٹن پر آئی تو ایک ایک لفظ چبا کے بولا وہ ہم سے پہلے وہاں موجود ہوگا تم فکمت کرو وہ جو خموشی سے سن رہی تھی اس کی توجہ زیشان کی پر اعتماد آواز نے گینجی چھو چل کے دیکھ لیتے ہیں وہ کہہ کے آگے بڑھ گئی تو وہ بھی اس کی پشت کو گورتے ہوئے اندر بڑھ گئے کچھ ہی دیر میں جیٹ زمین سے ہوا میں اڑنے لگا اور بادلوں سے باتیں کرنے کی کوشش کرنے لگا تمہیں پتہ ہے تم کہاں جا رہے ہو ایجنٹ ون فائف نے اپتسام سے مخاطب ہوگے وہ جھا جو کہ ڈرائیوینگ کر رہا تھا افکارس وہ اسے گھورتے ہوئے بولا ہم مجھے لگتا ہے تمہاری بجائے مجھے ڈرائیوینگ کرنے چاہیے وہ اسے مشورہ دینے لگی اپنے مشورے اپنے پاس ہی رکھو اور پلیس خدا کے لیے کچھ مت بولنا وہ زیچ ہوتے ہوئے بولا تو وہ لمبا سانس کھینچ کے ونڈو سے باہر دیکھنے لگی تینگ ورک وہ اس کی مالہ اپنے ذہن میں جبتے ہوئے خود کو ریلاکس کرنے لگی تب ہی اس نے دیکھا وہ لوگ وہ گلی چھوڑ گئے ہیں جس میں ان لوگوں نے ٹرن لینا ہے لیکن وہ کچھ بولنے کی بجائے خموش رہی چالیس منٹ کے بعد مجھے لگتا ہے ہم لوگ کھو گئے ہیں اسرار کے کہنے پر ون فائب اپنے آنکھیں گھما کے رہ گئی ہاں ہم لوگ فیڈر پیتے نننے نننے کاکی ہیں جو کھو گئے ہیں تانیال نے چڑھتے ہوئے کہا تو اسرار اسے گھور کے رہ گیا چھپ رہو دونوں ابھی تو وہ گلی نہیں آئی جہاں ہم نے مرنا ہے ابتسام نے تپے ہوئے لہچے میں کہا ہم لوگ وہ راستہ گزر کے آگے آگے ہیں وہ سکون سے بولی ابتسام حلق کے بل چلا کر بھرے کے اوپر اپنا پاؤں رکھ گیا جس کی وجہ سے ان لوگوں کے سر ٹکراتے ٹکراتے بچے ہم 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 وہ راستہ چھوڑ آئے وہ صفاکی سے بولی کتنی دیر پہلے تقریباً چالیس what تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا وہ بھی یقینی سے بولا کیونکہ تم نے کہا تھا چھپ رہو وہ مصومیت سے بولی تو وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیڑ کے رہ گیا قسم سے تم یونیک ہو تمہیں سچ میں ہمارے علاوہ کوئی ٹیم برداشت نہ کر سکتی اس لار نے کہہ کہا لگاتے ہوئے کہا یونیک اس طرح مطلب ٹوٹا ہوا دل جس دن مسائی پیدا کیے تو اسے دشمنوں کے دروازے پر ہی چھوڑ آو گے اس کے پوچھنے پر ان سب نے شوق سے اس کے جانب دیکھا تمہیں کیسے بتا تانیال نے حیرت سے پوچھا میرے اپنے سورسز ہیں وہ درمی سے بولی تو وہ لوگ امپریس ہوتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے کیونکہ وہ بالکل الگ اور انوکی تھی تم اپنے ان سورسز کے بارے میں مجھے بھی بتاؤ گی زشان نے امپریس ہوتے ہوئے پوچھا ہرگز نہیں وہ کہہ کر واپس منڈو سے باہر دیکھنے لگی اور کچھ ہی دیر بعد صحیح راستہ ملنے پر وہ لوگ ایک گھر کے سامنے کھڑی تھے جو کہ دو منزلہ تھا وہ اپنا سمان لے کر اپر والے فلور پر چلی گئی ویسے زشان تم لوگوں کی انچارش کا نام وہ نشان نہیں یہاں وہ اسے چیننج کرتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی فکر مت کرو جلد تم دونوں آمنے سامنے ہوگے وہ مسکراتے ہوئے کہہ کے اپنے روم کی جانب بڑھ گیا اتنے سے سفر کے دوران انہیں یقین ہو گیا تھا وہ بیسٹ ہے اور مختلف ہے اس کے نا چاہتے ہوئے بھی ان تینوں کی دلوں میں اس کے لیے احترام اُبھر آیا تھا ویٹ ہے مجھے اس پل کا بہت شدت سے وہ خود سے بربڑا کر بریف کیس سے کچھ کپڑے نکال کر واش روم میں تبدیل کرنے چلی گئی ابھی وہ فریش ہو کے بیٹی ہی تھی کہ اس کی توجہ دروازے پر ہوتی دستک نے گینجی ایجنٹ 23 نے تمہیں بلوایا ہے تم اس ٹیم میں نہیں ہو وہ اس سلسلے میں تم سے کچھ بات چیت کرنا چاہ رہا ہے اس لئے کوریڈور سے مر کر جو سیکنڈ روم ہے وہاں اس کا آفیس ہے دانیال انفارم کر کے چلا گیا تو وہ اپنے لپ چبا کر کچھ دیر وہاں ہی کھڑی رہی پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے آفیس کی جانب بڑھ گئی دروازے پر دو دفعہ دستک دے کر وہ اندر داکھیل ہو گئی مگر وہاں آفیس چیئر پر کوئی بھی نہیں تھا اس سے پہلے وہ پلٹ تھی کوئی اسے پشت سے اپنی باہوں کے حسار میں بھر گیا چانی پہ چانی خوشپروو محسوس کر کے وہ اپنی چیخ کو روکنے کے لیے اپنے لبوں کو داتوں کے نیچے دبا گئی پھر اس نے زور سے اس کے سینے پر اپنی کوہنی ماری جس کی وجہ سے اس کی گرکت معمولی سی ہلکی پڑی تو وہ اسی کا فائدہ اٹھا کے اپنی بیک پاکٹ سے پسٹل نکال کر اس کے سینے پر رکھ کر اسے دروازے کے ساتھ ہی لگا گئی اوہ فاو میری جنگلی شیر نہیں وہ ہاتھوں کو سرنڈر کرتے ہوئے پسٹل کے جانب اشارہ کرتا ہوا بولا جو اس کے سینے پر رکھا ہوا تھا جو آپ کر رہے تھے وہ انتہائی نون پروفیشنل ہے وہ اپنے ڈاگ باؤن آنکھوں سے اس کی گولڈن بلویش آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی میں تو بس چیک کر رہا تھا تم کتنی حاصل دماغ ہو وہ اس کے چیرے کے جانب جھکتا ہوا بولا تو ایجنٹ پندرہ نے اس کے سینے پر پسٹل کا پریشر بڑھایا اپنی حد میں رہ کے بات کریں وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تھوڑا سا جھک کر تھوڑا سا نیچے کی جانب جھکنے لگا تاکہ اپنا پسٹل نکال سکے مگر وہ اس کی سوچ کو پڑھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا گئی اور چالنج کرتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی میں نے کہا تھا چیف کو یہ آئیڈیا ٹھیک نہیں ہے تمہارے ساتھ میں صرف بہکوں گا اور کچھ نہیں وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا پھر بغیر اسے سمجھنے کا موقع دیئے اس کے پسٹل والے ہاتھ کو پکڑ کر گھمایا تو اس کی پشت اس کے سینے سے آ لگی جبکہ وہ دوسرے ہاتھ سے اپنی پسٹل نکال کر اس کی کنپٹی پر رکھ گیا تم نے سب سیکھا لیکن یہ نہیں سیکھا کہ ایموشنیں نہیں کسی کے جھانسے میں نہیں آتے دیکھو تمہاری معمولی سی گلتی تمہیں کہاں لے آئی ہے وہ اس کے کان میں سرگوشی نمہ بولا تو اس کی سانسوں کی تپیش اپنی گردن پر محسوس کر کے وہ تڑپ اٹھی حسام وہ اس کے سینے سے اپنے سر کی پشت کو لگاتے ہوئے انتہائی پیار سے بولی ہیٹ وہ کہہ کر اس کے کان کی لوگوں چون گیا تو ہیٹ نے پھرتی سے پلٹ کر واپس سے پسٹل اس کے دل پر رکھ دیا قسم سے اب کوئی گستاکی کی تو میں یہ گولی تمہارے دل میں اوزار دوں گی ولال گلابی پر تیس انجید کی سے بولی قسم سے وہ کہہ کر اپنے ہاتھ میں وجود پسٹل کی نوب سے اس کے چہرے کو سہلانے لگا افکورس آپ کو شرم آنی چاہیے یہ جگہ پروفیشنلی ورک کرنے کی ہے اور آپ کی سب وہ اسے گھوٹے ہوئے بولی جبکہ اس کا دل زور و شور سے دھڑکنے لگا اوکے پھر مجھ سے بیچ پر ملو یہاں سے ایک گھنٹے کا سفر ہے میں تمہارا وہیں انتظار کر رہا ہوں اب تم جا سکتی ہو وہ کہہ کر اس کے چہرے سے پسٹل ہٹا گیا مجھے آرڈرز لینے کی عادت نہیں وہ پتریلے لہچے میں بولی تو میری جان ڈال لو یہاں اس مشن میں ہی یہاں اس مشن میں میں ہی تمہاری ٹیم کا انچارچ ہوں مس وائلڈ ایجنٹ وان فائف وہ مسکراتے ہوئے بولا تو وہ اسے گھوڑ کے رہ گئی ففٹی ایٹ منٹس رہ گئے ہیں لگتا ہے تم نے مجھے اتنا مش نہیں کیا جتنا میں کرتا آیا ہوں وہ سنجید کی سے بولا تو وہ ایک نظر اسے دیکھ کر اپنی پسٹل واپس اپنی جیب میں ڈال کے وہاں سے چلی گئی اور ہاں پلیز ریٹ لباس پہننا اس سے پہلے وہ نکل جاتی اس نے نئی فرمائش کی تو وہ اسے گھوڑ کے وہاں سے چلی گئی جب وہ بیچ پر پہنچی تو پردوں کا ایک چھوٹا سا کوٹیج بنا دیکھ کر اس کی سانسیں تھمیں جبکہ ہر قدم کے ساتھ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا جبکہ ہتھیلیاں نم ہونے لگیں تب ہی اس کی نکاح حسام پہ پڑی جو کہ اس کا جو کہ اس کوٹیج سے باہر نکلا تھا وہ اس چاندنی رات میں اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ ہیر سانس روکے اسے دیکھنے لگی جب ان دونوں کی نکاح آپس میں ٹکرائی تو ان دونوں کے لئے آس پاس کی دنیا روک گئی ہیر بھاگتے ہوئے جا کے اس کے سینے سے لگی جو وہ ہستے ہوئے اسے زمین سے ہی اوپر اٹھا گیا I miss you I miss you so much مجھے یقین نہیں ہو رہا فائنلی تم میری باہوں میں ہو میں تمہیں محسوس کر سکتا ہوں وہ اسے واپس زمین میں کھڑا کر کے اسے اپنے سینے میں بھینجتے ہوئے بے سبری سے کہنے لگا حسام میں نے بھی تمہیں بہت مس کیا ہے بہت زیادہ یہ دو سال میرے لئے بھی بہت مشکل تھے ایسا کوئی لمحہ نہیں جب تمہیں یاد نہ کیا ہو وہ جواب وہ جو اب دنیا کے لئے بہت مضبوط بن چکی تھی اس کا حسار ملتے ہی واپس سے کمزور پڑ کر کہتے ہوئے رو پڑی شھ پلیز رونا نہیں تم تو اب میری جنگلی شیڈ نہیں ہو ایجنٹ ون فائف وہ فکر سے کہتے ہوئے اس کے چہرے سے آنسوں چننے لگا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرہ دی ایسے پاکستان ہی کیوں جنا وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کوٹیج کے اندر لے جاتا ہوا بولا پہلی وجہ کیونکہ تم پاکستانی سیکریٹ ایجنٹ ہو اور دوسری وجہ میں نے پاکستان میں اپنی زندگی کے بائی سال گزارے ہیں تم جانتے ہو اور دوسری وجہ میں نے پاکستان میں اپنی زندگی کے بائی سال گزارے ہیں تم جانتے ہو ویسے تو ہم لوگ ورلڈ وائٹ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں لیکن میں اپنی پہچان اپنے ملک سے بھی بنانا چاہتی تھی جیسے تم نے بنائی ہے میں کچھ سپیشل یہاں سے کرنا چاہتی تھی اور ایسے کرنے سے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اور صدر رہ سکتے ہیں وہ آہستہ آہستہ کہنے کے بعد اس کی تھوڑی پر اپنے لب رکھ گئی ویسے تو حازک بھی پاکستانی سنائپر اور ایجنٹ ہے اس کا کوٹ کیا ہے وہ اپنے ذہن میں اُبھرتا سوال پوچھتے نہیں کی کیونکہ اس نے یہ دو سال سب سے کٹ آف ہو کر گزارے تھے حازک کا سکسٹی سیون ہے وہ اس کے سرابے کو اپنے نکاحوں میں بساتے ہوئے بولا جو ریڈ فوق میں کافی خوبصورت لگ رہی تھی حسام تم نے کہا تھا جب ہماری اگلی ملاقات ہو تو میں تمہیں بتاؤں ریڈ لبز کس کس چیز کو نمائے کرتا ہے حسام نے جب زمین پر بچھے وائٹ کپڑے پر بیٹھ کر ہیر کو کھینچ کر اپنے گود میں بٹھایا تو وہ اس کی گردن کے گرد اپنے باسو ہائل کرتے ہوئے پوچھتے لگی ہمم پتاؤ کیا معنی ہے وہ اس کے بالوں میں اپنا چیرہ چھپا کر اس کی خوشبو سے اپنی سانسوں کو مہکانے لگا کیونکہ پچھلے دو سالوں سے وہ اس خوشبو کو بہت نس کرتا آیا تھا لیکن ہیر کے لیے وہ اس سے دور تھا تاکہ وہ اسے تاکہ وہ اپنے پیروں پر اچھے سے کھڑی ہو سکے اور اپنے بابا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکے ہیر کے ہر مشن کی کامیابی پر اس نے اسے تہائف اور مبارک بات بھیجی دی وہ اسے دور ضرور تھا لیکن اس کی ہر خوشی اور گم کا حصہ تھا اس کی اتنی قربت ہیر کے لیے جان لیوا تھی مگر پھر بھی وہ اپنی دھڑکنوں کو کابو کرتے ہوئے بولنے نہ کی ریڈ کلر نشانی ہے محبت کی اس نے کہہ کر حسام کے ماتھے پر اپنے لب رکھے عشق کی اس نے کہہ کر اس کے گال کو سہلایا دشمنی کی یہ کہتے ہوئے ہی کہ لہنچے میں سرد مہری آسام آئی تو حسام نے نرمی سے اس کے گال کو سہلایا تاکہ وہ ریلاکس رہے خطرے کی وہ اس کی گولڈن بریش آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی پاور مطلب سب کابو کرنے کی وہ چمکتے ہوئے آنکھوں سے بولی تو حسام کے بھی لب مسکرائے پیشن یہ باہت رنگ ہے جس میں جنونیت بھی ہے وہ اپنے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی تو حسام نے نیچے کے جانب جھک کر اس کے ہنٹوں کے کناروں کو ہلکا سا اپنے لبوں سے چھوا گصے کی وہ اس کے گستاکی پر بلش کرتے ہوئے اس سے گھور کے بولی لگتا ہے بہت ریسورچ کی ہے حسام نے اس کے چہرے سے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا جاتے وقت ایک یہی کام تو تم کہہ کے آئے تھے اس دی ہر کام سے پہلے اس رنگ کو سوچا ہے اس کے اندر چھپے مانوں کو ڈھونڈا ہے اتنی تابیداری وہ آئیبرو اچھکا کر بولا جبکہ اس کی آنکھوں میں شکر اچھی بیویاں تابیدار ہی ہوتی ہیں وہ اس کے سینے پر پنچ مارتے ہوئے بولی تو وہ کل کلا کے ہس دیا ویسے بھی ان دو سالوں میں صرف تمہاری باتیں ہی تو میرے پاس تھی انہی کے سہارے تو جیا ہے میں نے پل میں اس کی آنکھیں برسنے لگیں ہیر پلیز رو مت میں آئندہ تمہاری خروس باپ کی بات خبردار جو تم نے میرے بابا کو کچھ کہا دو وہ بھیگے لہنچے میں اسے گھوٹے ہوئے بولی ہائی یہ پاپا کی پریوں مالے رو وہ شوق لہنچے میں بولا تو ہیر نے اس کے بازو پر چھٹکی کٹی حسام اس نے وارنٹ کیا تو وہ اسے کمر سے پکڑ کر خود کے سینے میں چھپا گیا اچھا کیا بتا رہی تھی ریٹ کلر کے بارے میں وہ اس کی توجہ وہاں سے ہٹاتا ہوا بولا حسام تمہاری ٹیم بتا رہی تھی تمہیں اپنے دشمنوں سے ریٹ عشق ہے مجھ سے کون سا ہے وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چناتے ہوئے پوچھتے لگی تم سے بھی ریٹ عشق ہی ہے دونوں سے ایک جیسا اس نے پوچھتے ہوئے آئیبرو اچھ گیا نامیل جان تمہارے والی ریٹ میں دیوانگی پاگلپن گربانی رومانس اور محبت شامل ہے جبکہ دشمنوں کے لئے اس میں دشمنی خطرہ گصہ پاور انیرچی اور بھوک شامل ہے وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بولا بھوک ہیڈ نے نہ سمجھی سے بوچھا ہم دشمنوں کو نگلنے یا ان کا خاتمہ کرنے کی بھوک مجھے بھی اس دنیا کے درندوں سے ریٹ عشق ہے حسام میرا بھی دل کرتا ہے ان ظالموں کا نامنشان اس دنیا سے مٹھا دوں اس کے بتانے پر وہ بھی جوشیلے لہچے میں بولی میری جان اب تو تمہارے پاس اہتا ایجنٹ ون فائف اور رائلز کا خطاب بھی ہے دونوں کو استعمال کر کے اپنے ملک اور دنیا کی مٹی کو دشمنوں سے پاک کرو اور ہاں پلیز اپنی جان کی لاشمی حفاظت کرنا کیونکہ کوئی ان کے سہارے جی رہا ہے وہ محبت سے چور لہچے میں بولا تو ہیڈ کی دل نے ایک بیٹ مس کی سیم تو یو مسٹر ایجنٹ حسام کچھ کہنے کی بجائے اس کی گردن پر یکا اور وہاں اپنے لمز چھوڑنے لگا حسام سٹاپ ابھی میری رخصتی نہیں ہوئی وہ بخلاتے ہوئے اسے خود سے دول کرتے ہوئے بولی تو وہ مو بنا کے رہ گیا یار یہ رخصتی ضروری ہے کیا وہ پاؤچ بنا کے پوچھنے لگا جی بس دس دن کی تو بات ہے ٹھیک دس میں دن بابا نے تمہیں رخصتی کا بولا ہوا ہے پھر تو مجھے میرے گھر والوں کی مرضی سے لے جانا وہ مصومیت سے بولی تو حسام اسے گھور کے رہ گیا ہاں تمہارے گھر والے مطلب میرے دو سسر اور ایک ساس وہ جہاں سے بحیر کے اصلی بابا اور اس کے اڈاپٹڈ پیرنٹس آئیما اور وہاچ کا حوالہ دیتا ہوا بولا جو کہ اس کے فپا فپو تھے ہاں تو میں خوش قسمت ہوں میرے پاس دو بابا اور ایک ماں ہیں وہ اتراتے ہوئے بولی بے شک اسے اس کے اصل بابا مل گئے تھے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا وہ اپنے اڈاپٹڈ ماں باپ کو بھول جاتی جنہوں نے اسے اتنی محبتوں سے نوازہ ہوا تھا اس نے کچھ ہی وقت کے بعد سب رشتوں کو فارمل ناموں کی بجائے اصل رشتوں سے بلانا شروع کر دیا تھا جیسے وہاچ کو بابا یاور افان اور وشتان کو چانچو وغیرہ بے شک وہ تو تم ہو ویسے حاضر بہت سر کھارا میرا ان لوگوں نے مشن کو ان لوگوں نے منشن کو ابھی سے دلہن کی طرح سجانا شروع کر دیا ہے کیوں نہ سجائیں ان کی دو بیٹھیوں کی شادی ہے ہیر نے ہستے ہوئے کہا کیونکہ ہیر اور حسام کے ساتھ ہی اشعال اور حاسق کی شادی کی بھی تاریخ فکس کرتی گئی تھی مجھے بھی سبری سے انتظار ہے کب دس دن کے اندر اندر یہ مشن مکمل ہو اور پھر میں تمہیں تمہاری پیرنٹس کی لزمندی سے اپنے گھر لے جا کر پورے حقوق کے ساتھ سر تاپاؤں تمہیں اپنا ہوں اپنا بناوں وہ مائنی خیز نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ بلش کرنے لگی دس دن کی تو بات ہے حسام اور یہ دس دن کسی ٹورچر سے کم نہیں ہے اوپر سے دیکھو تم اتنے قریب ہو وہ اس کے رکسار کو اپنے لبوں سے چھو کر بولا تو وہ سٹ پٹا کر اس کی گوت سے ہی اٹھ کے دور ہو گئی جتا فری نہ ہو ابھی چپ کر کے میرے ساتھ پہلے یہ مشن مکمل کریں بیسے آپ کی ٹیم کے میمبر اچھے ہیں ہی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھا کر ابتسام، اسرار، دانیال اور زیشان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہاں وہ بیسٹ ہیں ٹیم سے زیادہ فاملی ہیں جب انہیں پتا چلے گا ایجنٹ پندرہ ان کی بھابی بھی ہے تو ان لوگوں کی شکلیں دیکھنے لائک ہوں گی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھانے کی ٹیبل کی جانب لے جاتا ہوا بولا جہاں اس نے اپنے ہاتھوں سے ہیر کے لئے کھانا بنایا ہوا تھا لیکن یہ ہم انہیں ابھی نہیں بتا رہے ابھی دس دن ہم لوگوں کو پروفیشنلی کام کرنا ہوگا پرسنل لائف سب بھول بھال کر وہ نرمی سے بولی تو حسام نے سر اسبات میں ہن لیا افکورس یار ہماری شادی پر انہیں پتا چلے گا یا مشن کے اختتام پر don't worry میں اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف کو مکس نہیں کرتا وہ ایک دم سے زیدہ ہوا وہ تو میں نے دیکھا آج ہیر نے بریانی پلیٹ میں ڈال کر اسے تنگ کرتے ہوئے کہا دو سال بعد تمہیں دیکھا تھا اتنی جدائی پر ملنے پر تو پتھر بھی پکل جائے میں تو پھر معمولی سا انسان ہوں وہ نوالا موں میں ڈالتا ہوا بولا انشاءاللہ آئندہ یہ جدائی کبھی حصے میں نہیں آئے گی وہ پکتہ لہچے میں بولی کبھی نہیں آئندہ ایسا ہوا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا ہیر دو سال پہلے ایک باپ کی محبت کے سامنے ہار کیا تھا آئندہ نہیں کبھی نہیں سمجھ رہی ہونا اس نے اس سے یقین لینا چاہا ہاں ہسام یہ دن کبھی نہیں آئے گا ایسا کبھی ہوگا ہی نہیں تم نہیں جانتے مجھے تم سے کتنی محبت ہے میں نہیں رہ سکتے تمہارے بینا ایک پل ایک مزید پل بھی یہ جدائی کاتی ہے ایک مزید پل بھی یہ جدائی کاتی ہے تاکہ تم ہمیشہ ساتھ رہو تمہارے بغیر میں نے زندگی کو گزارا ہے جبکہ تمہارے ساتھ میں اسے جیتی ہوں ای لیو سو مچ ہی کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ای لیو ٹو بیم بولا وہ کرسی سے اٹھ کر جا کر اس کی آنکھوں کو باری باری چومتے ہوئے بولا یہ لو کچھ تمہاری لیے ہے حسام نے اس کے سامنے ایک چٹ پڑھائی تو اس کے اوپر دو فون نمبر اور دو ہی ایڈریسز لکھے ہوئے تھے یہ کیا ہے وہ نہ سمجھی سے پوچھتے لگی تمہاری دوستوں کے نمبر اور ایڈریسز جو پاکستان میں چھوٹ گئی تھی تم ان دونوں کو ہماری شادی پر بلوانا جہاں تک مجھو ان کے بارے میں قبر ہے ماشاءاللہ وہ دونوں ہی ماریر ہیں حسام کے کہنے پر ہیڈ کی آنکھیں بھیگنے لگی تمہیں کیسے بتا میں نے ان سب سے اب تک رابطہ نہیں کیا میرے اپنے سورسزیں وہ شوک لہشے میں بولا تو ہیڈ نے اس کے سینے پر پنچ مارا تو وہ اسے باہوں میں اٹھا کر کاؤٹیٹ سے باہر لے گیا جہاں تھنڈی ہوا ان دونوں کے وجود سے ٹکرائی I love you حسام I love you so much تو مجھے جینے کے لیے ایسے ضروری ہو جیسے زندہ رہنے کے لیے سانسیں وہ اس کے سر کے ساتھ اپنا سر لگاتی ہوئی محبت بھرے لہشے میں بولی تم بھی ہیڈ کسی ڈرک سے کم نہیں ہو میرے لیے اب چاہے کچھ بھی ہو جائیں کوئی بھی مشکل کوئی بھی پریشانی چاہے کوئی بھی اتار چڑھاؤ آئیں ہم دونوں اس کا ہمیشہ ساتھ ساتھ مقابلہ کریں گے وہ جنونیت سے بولا promise اس نے اس کے سامنے اپنی احتیلی پھلائی promise میری بھن بولا The end سو میری عزیز لیسنرز this was the end of the novel Red Ishq by Kainat Ajaaz hope that you like it اللہ حافظ and don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you اللہ حافظ